ہر گھر سے کرانے والا یہ کام کی عطفہ کو عطفہ کو بکانے والا سرادے والا نہیں شکھ کر دی بے زکھ کر دی بے زکھ کر دی بے زکھ کر دی شریف مدشودہ سکی ہے آدھ دی باپیوں کو پاس دی ہے آر دی باپیوں کو پاس دی ہے آر دی ہے یہ مغربون جگ پرند کو نگنار دکھانے والا فگری کو پانا اے والا موسیقی 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 رہے ہیں یہ پرماکمہ کی ہی پرمکرپا کا پرشان ہے گتھ تین دنوں سے ہم دوہوں نے کتھا کا دروڑ کیا آج ستوچ دیوز کی کتھا جمعہ میں ہم سب سے پرویش کرنے جاتے ہیں اس سے پورو تھوڑا سا بھگوان نام کا ہم آسرے دیں گے اس کے بعد کتھا میں ہم لوگ پرویش کرتے ہیں مولی سری کرشنا چندر بھگان کی سہے ہو سہے ہو مات پیتا گرو پربو چرڑوں میں پرانہ وچ بارم بار ہم بارکی آ براہ و کا چندر بھگانہ مات پیتا گرو پربو چرڑوں میں عرب و خود باور پربو چردن میں چنر اپ。」 بارم بارنا ہے مات پیتا ہم برکی آ براہ و کا چندر بار رہ pattern موسیقی 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 کتنے بیٹا کتنی بیٹی کسی کو یاد ہے کی نہیں ہے اچھا بتاؤ تو اچھا تین بیٹی دو بیٹا چلو یاد ہے آپ یاسی بات ہے کسی بات پر یاد ہے نام یاد ہے کو نی اچھا نام بھی یاد ہے بتاؤ بھائی ماری کتھا پہ سارا جانی ہے نام یاد ہے چلو کم سے کم تین بیٹیاں نام یاد رہے گے یہ اچھا بتاؤ ہے کہ بیٹیاں کی قدر زیادہ کھرم ہے آج سی بات ہے آئی بات ہو آج سی بیٹیاں ایک قدر زیادہ ہونے ہی ہے بہت آج سی بات ہے آہ ہوتیر دیو ہوتی پرسورتی بیٹی ستا کہتے ہیں یہ تیر تو بیٹیاں کی آکے آہ ہوتی دیو ہوتی پرسورتی چین بیٹی دو بیٹی دو بیٹا چانتباب اور پری اگر تو کار کنگی کتھا چونی دیو ہوتی ہی ہے آہ پانچوں پانچوں سمتہ کنگی کتھا ہے بہت ہوتی میں کار سنی دیو ہوتی ہی ہے دیو ہوتی کا بیوہ کس سے ہوا کارکہ پرسی سے ان کے یہاں پر گروہ کپل کے روپ میں ترگٹ ہوئے اب دیو ہوتی کے بعد ہے آگ روٹی آگ روٹی کا بیوہ ہوا روچی مونی کے ساتھ روچی نام کے مونی ہیں روچی ہیں ان کے ساتھ گروہ ہوا آگ روٹی کا بیوہ آگ روٹی کا بیوہ ان کے یہاں پر بھروان نے یکی پروش کے روپ میں افتار کرنے کیا بولیئے کہ پروش بھروان نے کی گئے اور ان کا گروہ ہوا دکشنہ میں لیتا ہے اس لیے یکی تو کرتے ہیں ہم لوگ برانوں سے یکی کرواتے ہیں پندیسی سے یکی کرواتے ہیں بھیلا تو بھینا دکشنہ کے یکی پورا نہیں مانا جاتا اس لیے جواہوں کی جاتے ہیں تو گرامنا دیوتا کو لکشنہ دیتے ہیں گرامنا دیوتا کو لکشنہ دیتے ہیں اور پرسوٹی پرسوٹی کا روہ ہوا تھا اگلی دیوتا کو بھیاہی جس کا نام تھا ستی نمترن نہیں دیا کیوں نہیں دیا دکشنہ دکشن پرسوٹی کو بھیاہی ماتا ستی نے جب بھگوان شنکر سے انرود کیا کہ ہم کو یکی میں جانا چاہیے تب بھگوان شنکر میں تب بھگوان شنکر میں ماتا ستی کو بتایا کارن جان ہے کس وجہ سے کس کارن سے بھگوان شنکر کو نہیں ملائے بھگوان شنکر کو کیوں نہیں ملائے اس کا کارن ہے ایک بار برحمان شنکر نے دکش کو پردامنی بنائے دیان دینا کتا کرتے ہیں راجہ دکش کو یہ دکش کون ہے یہ برحمان شنکر کی دس سمتانے کو پہلے تھی جو دس بیٹا برحمان شنکر کے ان میں سے دسویں نمبر کے دکش پرجاپتی ہیں ان دکش کو برحمان شنکر نے پرجاپتی بنایا ماں نے اتنی بھی پرجا ہے دیوکا ہے منوسی ہیں ان سب کے اوپر ایک راجہ ایک پرجاپتی بنایا اس لئے دکش کو پرجاپتی کہتے ہیں دکش کو پرجاپتی بنایا پرجاپتی کے پرد کر بیٹھنے کے بعد راجہ رکش کو اہنکار ہو گیا دھمنٹ آ گیا من میں اہنکار آ گیا اور اہنکار کو دیکھو سبحاویت بات جب کسی کو کوئی پرد مل جاتا ہے کوئی پردکتہ مل جاتی ہے تو سبحاویت بات پر کچھ اہنکار آ ہی جاتا ہے کوئی پردکتہ مل جاتا ہے اس سنسار میں کہتے ہیں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جس کو پردکتہ مل جائے جس کو پد مل جائے بڑی پد بھی پر آ جائے اور پھر سے توڑا سا اہنکار نہ ہو یہ اور بات ہے کہ لکھائے بات چھپا جائے کہ لوگ کہے گا دیکھو تھوڑوں سپر دیکھو تو پھونٹیوں پھر ہے جمعہ جمعہ نکار ہو گیا لوگ کام کرو ایک بات ہو رہے کے لئے یہ بات ہے پر یہ تھوڑوں سپردکتہ آئی جائے تھوڑی سپردکتہ مل پائیں دکش پرجاپتی کا ملکہ بھی ایک انکار انکار ایک بات سبھانے سارے دیکھوڑتہ بیٹھے ہوگے تھے برمہ بشنو مہی سہندر لوگ پان سکھ پان سارے دیکھوڑتہ اور اسی سمیہ سبھانے دکش پرجاپتی آ گیا اور دکش پرجاپتی جیسے ہی سبھانے آئے سارے دیکھوڑتہوں نے اٹھ کر جنگلہ ساگتیاں کیونکہ نیم ہے کہ کوئی بڑا جب آتا ہے وہ کھڑے ہوگے اور جیسے ہی دکش پرجاپتی آئے اس کو کڑے ہوئے لیکن تین دیورتہ کڑے نہیں ہوئے کاؤں برمہ بشنو مہی جب برمہ دیکھا تو منہ میں بچاڈ آیا چلو ہمارے پیتا جیسے ہیں پیتا جیسے ہیں پیتا جیسے ہی سواگر گرے تو کوئی بات نہیں پیتا ہے بھگوان بشنو کی طرف دیکھا تو سوچا چلو پیتا جیسے ہیں ہمارے دادا کی ان کو تو کوئی بات نہیں لیکن سنکر بھگوان کی طرف دیکھا تو پرون آ گیا ارے یہ تو میرا دماغ تو جوائی ہے دماغ بیٹے کے سمان ہوتا ہے یہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے کہ کس نے میرا سواگر کوئی نہیں کیا اور بھگوان شیو تو سب کے بیطر ایک پرماتما پربرم کو اپنے آنکھ کو ہی دیکھتے ہیں تو پھر جب سوین ہے تو بھارت کس کا کرے کروز آ گیا کروز میں آ کر سبا میں آتے ہی پھول ناصر کر جائے سرویتا برم رسی اوہی سہتے و آس ہات میں آ سا گنا بھور تو بھور سم نا گان آ ہم چر سر آ بھائی ات رو پار آ کو ٹھو ڈالی چر کروز مل ہو ڈالی ہی دیو خود میری بات کو جرت خود ایک لب سب کے کان کڑے کہ سب پچ پی نے پہلے ہی آکت کے بولنا سوچوں کر دیا تھا سلافتی تو باب میں بولتے ہیں چاہتے ہیں کہتے ہیں جہاں سچن پرسوں کی بیشت ہو مہان ہوگا بیٹھے اور ایسی صفحہ میں ایسی صفحہ لوگوں کی صفحہ میں اگر کوئی اصف کے ریٹی ایک بھی آ کر کے بیٹھ جائے تو ساری صفحہ کا ساری صفحہ کا صورت کرا کر دیتا ہے اب بھائی جرہا بیچار کر اب ایک نے نور بیٹھے وقت کا سن رہے اور آرام سے کتا سن رہے اور کوئی ایک بھی آگے بیچار ریٹی تو باتہ لار جائے تو باقی بھی کہا سنے ہی ماں وہ بھی نمار قرار کر دی ایسی صفحہ کو کرا کر دیتا ہے ایسے ہی سب کے لوگوں کی صفحہ میں جب کوئی اصف کے ریٹی بیٹھ جائے تجھے یہ بھی جات نہیں کی تو کس کے لیے بول رہا ہے کس کے لیے بولنے کے لیے کیوں مولا بیچ میں جاؤں رہا تجھے بھی جاتا کہ یہاں پر یہ کیا اس تک نہیں پہنچی تم پتہ سب کو تھا کہ ان کو بدایا نہیں ہے پر کے کرنے کر دیوخت نمکہ سب کے لیے بات جاتا میں نمکہ چلکانا کس کی پتہ وہی دیوخت چلکانا کاؤں بڑی 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 آبوٹی آرکے سب کیا ہاں کاؤں مقنی پاتہ دیوخت جاوگی پتہ نمکہ اس پلس مواز چلکانا کرتے ہیں مجھے تو وہی گامہ دیوانگوں نے کہا دیوانگوں کی پچھلوں نے کہا کہ ستھی تم کو نہیں جائیں بولی اچھا تم چلو ہمارے پچھے بھی کی پہنچ رہے ہیں ماتعہ ستھی ہاتھ بھول کر کے سنکر بھولان کے پاس آئیں اور آ کر کے بھولے نان سے پراغنا رہیں پرجا پتے سواسورس سامپرکم نریا پیسو یادیا مہا ساکھینا یا جا تکرابی سرام بھامتے یا جارتی کا پیمی بودہ برزنٹی پرجا پتے سواسورس سامپرکم ماتا سبی نے آپ کو کیا کہا کہ پرابو آپ کے ساسورجی کے یہاں پر یقی ہے آپ کے ساسورجی کے یہاں پر یقی ہوگا ہے تو آپ کو چلنا چاہیے یہ نہیں کہا میرے پیتا جی کے یہاں پر یقی ہے آپ کے ساسورجی کے یہاں پر شد سے یہ جنہی ہے کہ آپ کے ساسورجی کے یہاں پر کیسکر دی کہ من میں آ جائے کہ یہاں چلو میرے ساسور جی ہیں ساسوران کا ابحاں آ جائے من میں کی میرے ساسور جی ہیں چلو چلتے ہیں ایسا بھام جب جانا تھا تو تی ساسورجی کے یہاں پر یقی اور ویاں جس ساں کو چیز آئیے ہوں تو آ میرا بھائی دیلی چیز ہے جانتی بارکت آپ کے سسورجی کے اہاں پر جانا ہے بھگوان سنکر نے آج ماتا ستی کو ہو سارا کچھاں سنایا کہ بیوی کسی بھی ہم کو نمشتر نہیں بھیجا اب مار کرنے پھر یہ ماتا ستی نے کہا میں کچھ نہیں جانتی وہاں کو اجاؤں سے دھو جاؤں اور چلو بھگوان سنکر نے کہاں دیکھو دیوی کبھی بھی ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر ہم کو کوئی بھلائے نہیں بینا بھلائے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے جہاں ہم کو بھلائے نہیں ہے تو وہاں پر کبھی نہیں جانا چاہیے آبت ہی ہے ہر اسے نہیں میں مگر نہیں ہی سارے تو سی وہاں نہ جائے چاہے کنچن بھر سے کہتے ہیں آبت ہی ہے ہر سے نہیں آپ کو آتے دیکھ کر کے گھردے میں ہر سے نہیں ہوتا اور میں نہیں سنے اور نائموں میں آنکھوں میں سنے بھی نارا ہو تو ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے کسی جگہ کتے ہیں نہ جاؤ کہ تاہی ہی ماتھا میں سلبٹا پڑھ جائے دیکھتے ہیں شوڑہ ہر پڑھ جائے کسی جگہ کتے ہیں نہیں جانا چاہیے جہاں پر سمان کا ہے وہ نہیں جانا چاہیے بھگوان سکت کرنے بھی سمجھایا پہ دے بھی ہی ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے یاد پھی بیلوگ دھماان جائیں کوئی تاہاں بھئی کلجان نہ ہوئی اگر کسی جگہ پر کوئی دھروز مانتا ہو وہاں پر کبھی نہیں جانا چاہیے جہاں پر کچھ تھوڑا سو دھروز مانے ہیں اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے بھلے نہیں کہتے ہیں گروہ کے یہاں پر مطر کے یہاں پر بدوان کے یہاں پر بینا بلائے بھی چلے جانا چاہیے لیکن کہتے ہیں وہاں بھی کوئی دھروز مانتے والا ہو تو وہاں پر بھی نہیں جانا چاہیے اگر آنکھا بیوز کر رہا ہے گروہ گھر کے اندر تو وہاں پر بھی نہیں جا جائیں گے ماں کا ستی کو بہت سمجھا ہے لیکن ماں کا ستی جب نہیں سمجھی کہ نہیں پرابو ہم تو جائیں گے ہم کو تو جا رہی ہے بھگوان شکر بولے اب یہ نہیں آنے کی تو بھگوان شکر نے کہا دے گی تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ ہم تو جائیں گے نہیں آنکھ بند کر کے بیٹھ گے سوچا میں آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤں گے تو نہ جائے سائے آنکھ بند کر کے بند کے ماں کا ستی چھوڑی سب تو جاتی ہے اور چھوڑی سب جاتے جاتے ملنے آتا ہے کہ پاس ساتھ کلتے تو اچھا ہوتا اور میں چلی گئے تو یہ ناراض ہوئے تو بھی شید نہیں پھر لوٹ آتی لیکن پھر توڑا پاس رہا کے سوچنے کہ اگر ناراض بھی ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے پھر مراج ہوگی آ کر کے سام کو دو چاہتے بھی ٹی بھی باتیں کروں کہ دس مان جائیں گے پھر منام پھر چل جاتی اور جیسے ہی ساتھی کی جاتی ہیں تو بولے باو کی یہ جیسے لوٹ چوڑے لیکھتے پھر دورا ہمت کر لیتے پھر دورا ہمت کر لیتے آخر باتہ ساتھی مرنے لے ہی لیا اور بھولے نہ کریں پیچھے سے ننڈی سے بول دیا بھائی جاؤ مانی نہیں اب گئی پر کوئی لاکھ نہیں تم بھی ساتھ چلے جاؤ پیدر پیدر جائیں ننڈی بابا جوئے ماتا جی ماتا جی آہے ہوتے ہو پیدر جاؤ بیٹھو ننڈی پر سواد ہو کر کے ماتا ساتھی یکیس سال میں پہنچی ہیں وہاں پر دکس کے در سے کسی نے بھی ماتا ساتھی کو آدھر نہیں دیا جان دینا اس بات دکس کے در سے ماتا ساتھی کو کسی نے آدھر نہیں کیا جبکہ سو جانتے تھے دیوتا بھی جانتے تھے کہ شاپ شاپ بھڑکتی ہے ان کے پرنام کو جانتے تھے لیکن اور کیا کریں دکس بھی تو پھر جا پتی ہے اور دکس کے در سے کمی دکس ناراضہ نہ ہو جائے اکس کی ناراضہی کے در سے ناراضہی کے در سے انعادر کرتے تھے کبھی کسی کی ناراضہی کے در سے کسی سویش کے لیکنی کا نراضہ نہیں کرنا جائیں گے دکس کی ناراضہی کے در سے کسی نے بھی ہی ستی کو سممان نہیں کیا کسی نے بھی ہی آدھر نہیں کیا ستی کو لیکن کیول ایک ماتہ ہی ملی سادر دھلے ملی ایک ماتہ کیول ماں کے گھردے میں ستی کے لیے پریم تھا پرکشا کی ماں بڑے پریم سے ستی نے جب جا کر کٹی سالہ میں دیکھا اور تو سب کچھ پرداس ہو گیا لیکن سارے دیمتاؤں کی پتل دونے لگے ہوئے بھاگ دیکھے لیکن شنکر بھگوان کا بھاگ وہاں پر نہیں جب شنکر بھگوان کا بھاگ نہیں دیکھا تو ماتہ ستی کو کروڑ آ گیا اور کروڑ میں آ کر کے ماتہ ستی نے اسی یکی سادہ میں اپنے دین کا کیا کر دی ماتہ ستی کے ساتھ جتنے بھی گنگ بے ہوئے سب نے مار پاک مچا دی لیکن درہو رسیلے منتروں کے دوارا ریبو بڑوں کو پرکٹ کر کے ساہے جتنے بھی ساتھ میں ماتہ ستی کے ماتہ ستی کے موز پریت گئے سب کو منتبا دیا ریبو بڑوں نے پکٹ پکٹ کے سب کو منتبا دیا کچھ چھوٹ کر کے بھاگے ادھر کہناس پر بھولے بابا بیٹھے ہوئے تھے اور سب سے پہلے بھولے نام کی پاس پترکار پاس سب سے پہلے بھولے بھولے باء بھولے باغ پترکار کے پاس سب سے پہلے سب سے پرانے پترکار ساب سوچنا پر لو کی میں پہنچا تے کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے نامکہ سب پتا اور سب سوچنا سب سے پہلے بس بولے ناکھ کو جیسی یہ خبر بتا چلی بولے ناکھ نے اپنی جکاوں سے ایک باز اٹھا کر کے پھینکا بے بھرIGHT بھرٹ ہے اب درد قلقے ورحلہ زہر ڈیو 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 اور دکش کو پکڑ کر کے ایک وار میں ہی دکش کی گردل کاٹ دی اور یک کے سازہ میں ہے یک کے کنڈ میں ہی سواہ کر دی دیو تاہم ببنگو کر کے دوڑے دوڑے گئے برحمانی کے پاس برحمانی نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے جاؤ جا کر کے گھلے نا سے ہی چھما مانگو دیو تاہم برحمانی نے کہا ہماری عالم کر دی اور ان کے سامنے گئے تو کام دیو کو جیسے جلا کر رہا کر دی آن کو بھی جلا کر رہا کر دے گی اس سمیں کو ان کے سامنے ہماری ہمت ہی نہیں ہے جانے کی برحمانی نے کہا تو یک کے میں چون گئے جب میں نہیں گیا بشروع محوان نہیں گئے سنکر محوان نہیں گئے تو کیوں گے وہ نے مہارات دعوت کھانے گئے دکشنا دینے گئے نمتو میری رو پھکٹی نہیں کر گئے تو نمتو کھان گیا تو کھان گیا مہارات مہنگو پڑکو رو پھکٹو دو مہنگو پڑکو دو مہنگو پڑکو دو مہنگو پڑکو دو کہ گھر سالگو ساکت کہ کرپا ہو جائے بھرگو اسی سب سے آگے آئے مہارات کیا تو میری تو آرکہ داڑی پر آپ کو مانے کی نپی نپی داڑی اور آپ اور سنکردی کے پر بھیر بدھر نے میری داڑی موز کر کے داڑی اٹھاڑ کے فیمیلی ساری بتایا چلو سالے سنکردی پاس پہے بولے باوا تو بولے باوا پراتھنا کی پراتھنا کرنے پر بولے ناغ پرسند ہو گئے بولے ناغ پرسند ہو گئے بولے ناغ پرسند ہو گئے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا بات برمادی نے کہا پر بھو اس یقی کو آر سخل کروا دی جائے دیوتا بولے مہارا جے کچھ کو تو سخل آپ کروا ہی دیں گے تھوڑا ہمالی ترک کیے درشتی گھوما دی جائے ایک پوسا دیوتا ہے پوسا دیوتا آگے آئے بولے مہارا آج آپ کے بڑھنے پوسا مہارا فرموں پر میرے سارے دانت یہ کرپا ہو جائے بھگوان بولے دانت آگے سمیں آئے گا جب نئے دانت لگوا جائیں گے یہ سکھ بن جائے گا کہ میں دانت لگ جائے گے یہ بڑھاتے میں بھی بڑھی اپنا نار کے دارے سے اس دانت لگ جائیں گے ابھی تو میں ایسے رہوں گا مہارا آنکا پر ایسے مولے ستتو بول بول کے ٹھٹے رہے گا اچھا بھگو رسی آئے بھگو رسی نے داڑی کیا آپ امائیا مہارا میری تو عادت ہے اب داڑی نہیں رہی آپ کس پر بھماؤں گا بولے تھوڑی سی بچی ہے بولے ہاں بولے اس دانت لگے بولے بہت gray بہت بیڑھیں تھوڑی سی تارے بولے چٹا نہ کرو یوں میں یہی خیشن بن جائے گا لوگ تھوڑی سی تارے دیکھیں گے تھوڑی پر بس ھے کنکبار بنے گر باڑ ہے ھے کنکبار بنے گر باڑ ہے ھے کنکبار بنے گر باڑ دیکھ ھے کنکبار بنے گر باڑ ہے چھوڑ دے چھوڑ ٹی چوتی بھگوان شیو اور یک کے ساتھ ہمیں جا کر کے لئے بولے کی لاؤں بھئی ازمان کو بلاو بولے مہارات ازمان کا بھر یہ پڑا ہے اور صرف تو سواب تو بھولے ناکھ نے دکش پرجابتی کو بکرے کا اثر لگایا بکرے کے سر میں دکش پرجابتی نے بھگوان شیو کی پراتنہ کی ستی کی نادم پرجے سواراناں بردے نام شنٹے دیو مالا بھگوکاناں تندستطر بھٹو میا گویا نگہ ہو بھوکاناں بھٹو میا تندستطریا مائی بھٹو ید بھی پرددہ نادم مبندوس جواں بھگوان داکیا تندستطر دس سر جاپتی کی ستی سے بھگوان پرسند ہوئے سارے درساؤں نے اید سور نے کہہ دیا کہ یکیت کا جو بچا ہوگا سامان ہوگا یکیت کی جو بچی ہوئی ساماندھ ہوگی بھولے ناکھ کی ایمانی کریں بھولے شنکر بھولے 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 K kin ڈھو بھولے сорوچی بھولے دو سوروچی مانین سنوچی مانے سندر روچی کامنائیں واسنائیں یہ جو روچی ہے روچی کرنا ہر چیزوں کی پیچھا کرنا یہ بھی دل جائے یہ بھی دل جائے یہ جو اس پرکار کی ایک پرشنا ہے یہی ہماری سنوچی نام کی مطمی ہے اور سونیتی بولے سندر نیتی سونیتی بولے سندر نیتی سندر نیتی یہ دو پتنی ہوں سندر نیتی مانے اچھا سنکلکل اچھا بھاگ یہ دیتی ہے دو پتنی تو ہم لوگ جب روچی کا آشرے لیتے ہیں سندر روچی کا آشرے لیتے ہیں تو ہم کو روچی کا آشرے لینے پر اچھاؤں کا آشرے لینے پر مطم نام کی کتر کی پرابتی موتی ہمارے سنسار کے مطم مطم بھوگوں کی پرابتی ہوتی اور جب سونیتی کا آشرے لیتے ہیں تو سونیتی کے یہاں پر دھروپ جیسا دھروپ مانے اٹل دھرڑ مانے دھروپ جیسی نشتہ ادل نشتہ پراباتما کے جرنوں میں پرگٹ ہوئی اسی پرکار جو مطم بھوگے ان کی دو پتنیاں کی سونیتی اور سونیتی راجہ مطم بھوگے سونیتی سے زیادہ پریم کرتے تھے سونیتی سے تھوڑا کم کرتے تھے سونیتی نے کہہ دیا اگر سونیتی سے بھلوگے سونیتی کے پاس آوگے تو میں تلید ہوں اتان پاد نے سونیتی کے لیے ایک الگ سے محل بنوا دیا اور سویم اپنے محل میں سونیتی کے ساتھ رہتے تھے سونیتی کے ہاں پر دھروپ جیسی کا جنگ ہوا اور سونیتی کے ہاں پر پتن کا جنگ ہوا ایک دن دونوں بچے کھیلتے ہوئے اتان پاد کی گود میں بیٹھنے اور وہی پر دھروپ کی ماں سوٹے کی سونیتی وہاں پر آ رہی اور ہاں پکڑ کر کے دھروپ کا جھٹک کر کے انچی گرا دھروپ جی رونے لگے تو کہنے لگے اس گود میں بیٹھنے کا تو ادھکاری ہے نہیں ہے نا برس بیر 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 بوان تو تم اس گود میں بیٹھنے کا ادھکاری نہیں اس گود میں بیٹھنے کے لیے تجھے بہت پریسطہ کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا مجھے پیٹا کی گود بیٹھنے کے لیے اس گود میں بیٹھنے کے لیے تجھے آرہ خوش بھگوان نارا تعریف بیٹھنے کے لیے گھوڑ کبرشیہ کرنا پڑے گی گھوڑ کبرشیہ کرنا پڑے گی اور اسی کبرشیہ سی پرسند جب بھگوان تم سے کہیں گے کہ میں ماتا سنچی کے گرب سے جنگ لوں اور جب تم میرے گرب سے جنگ لے گا پھر تم اس بودھ میں بیٹھنے کادی کادی ہوگا دروگ جی کے مند میں باست بیٹھ گئی اور دروگ جی اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں سے بولے کہ ماتا کہ بھگوان مرائیں کہاں مینے گئے بھگوان مرائیں کہاں مینے گئے ماتا سنچی نے کہاں کہ بیٹھا بھگوان ہوں سب کریں ہری بھیا پاکساں وقت ساناں پریمت پرادر اوری مہدہ ہری بھیا پاکساں ہری بھیا پاکساں جی اس مہدہ نیاا پاکساں ствомگر ہرہ ہری بھیا بھگوان ہری ہری بھیا اixí ریتے رام شریرام کے رہاں ریتے رام بھگوان کو سب زکر پر ہے ایسا کوئی سامنی زہاں پر بھگوان نہیں ہے بھگوان سب زکر ہے لیکن زہاں پر بھٹ کے ذریا ہے بھگوان کے پرکی پریم ہوتا ہے رتم پر کو καکت ہو جاتے ہیں بھگوان کی بانتی جان کی تو اس وشو کرمات میں جردے جردے میں سوائی ہوئی ہے جردے جردے میں ہے جان کی بھگوان کی جردے جردے میں ہے جان کی بھگوان کی کسی سوجواری آنکھ نے پہچان کی جردے جردے میں ہے جان کی بھگوان کی جردے جردے میں ہے جان کی مردان کی کسی سوجواری آنکھ نے پہچان کی کسی سوجواری آنکھ نے پہچان کی جردے جردے میں ہے جان کی بھگوان کی جردے جردے میں ہے جان کی بھگوان کی جردے میں ہے جان کی جردے میں ہے جان کی جردے میں ہے جان کی موسیقی 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 جائے جائے سی بارشتا موسیقی 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 ایسا بید ہے پیڑ پیڑ لگو آپ پا آپ کو پیڑ ہے کوئی دی پیڑ آپ کو پڑک رکھا دیکھ اٹھ کر دیکھ آپ کو پڑک رکھاں ایسا پیڑ پڑک رکھاں پر ایسا بھی ایسا جب اچھا لائے میرا پڑک رکھات تری ہو لوش رکھات تری منی مارو پیٹ بھی ہے ماری سیوہ مارو پیٹ بھی ہے یہاں کلی کو ان سوچیں بھی ڈیس بیٹا پایا ہے کہ بھروان کی وقتی میں مار کر رہے ہیں اسی بات پر بھارت بھومی ہے بھارت بھومی کی ماتا اسی ماتا ہے بیٹا دیس کی سیما پر کڑیا اور دیس بیرکشہ کرنا دیس بھی جات کر گئے ہیں آپ نے دیس کی ماما ہی اپنا بیٹا دیا دیس بھی رکشہ کرنا ہے دیس اور دھرمگی رکشہ ساراں بھومی کی ہوئے سینک دیس بھی رکشہ کرنا ہے اور سند دھرمگی رکشہ کرنا ہے یہ دولو سینک ہیں سند بھی سینک ہیں دیس بھی رکشہ کرنا ہے سند بھی رکشہ کرنا ہے آپ کو دھرم بھومت ہوئے آپ نے دھرم کو جہان حرکی نہیں ہوئے تو دھرمگی رکشہ کرنا ہے تو دھرمگ پرچار کرنا ہے دھرمگی رکشہ کرنا ہے اور میں کہاں بھی ماتاں ہوں ہی آپ کو بچار کریں کہ ایک سینک دکھلے گا بھی یہ ماتاں ہوں سنکھیا کام لانا کری ہے یہ کرنا پرچار کروں نہیں وہ دھرمگ رکھی ہو منتھا ہے وہ یہ سری پریشن چندر ماروان اچھا ایک بات دھرمگو ماتاں کچھ آگے کسی بھیجا نہیں ہو سکتا بہت دھرمگو یہ صرف کرتے ہیں بچے 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 اچھا تھوڑا تھوڑا آگے کسی جاؤ زگاں کم پڑ رہی ہے تو تجھے نہیں تھوڑا تھوڑا آگے بچے 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 اچھا اچھا بچے اچھا چھر یں بچے بچے تب کرنے کے لئے گئے چھے مہینے کے اندر چھے مہینے کا تب دروزی مہاراج نے کیا دیکھو دروزی مہاراج نے چھے مہینے تب کیا اور چھے مہینے کے تب میں بھلوان جگت ہو گئے پر پیسہ نہیں ہے کہ چھے مہینے کی تب کیا تھا تب تو جنموں جنموں کا تھا بس پورا سا کچھ کم رہ گیا بھجن ہمیشہ کرتے رہو چاہے تھوڑا کرو زیادہ کرو بھجن ہمیشہ کرتے رہو بھجن ہمیشہ کرتے رہو ایک بات یاد رکھنا یہاں پر ہم کچھ کماتے ہیں وہ سب کا سب یہی رہ جاتا ہے پر بھجن ہم جتنا کرتے ہیں وہ سب کا سب ساتھ جاتا ہے وہ ڈائن پہ چل جاتا ہے اور جتنا بھجن اس جنم میں کرتے جاؤ گے یہ اگلے جنم میں وہی سے پھر سو ہو جاتا ہے جتنا یہاں کرو گے اتنا جو بیج میں چھوٹ گیا ہو تو اگلے جنم پھر سو ہو جاتا ہے کہ مہارا تکیس جنم میں اگر بھجن کریں سادنہ کریں اور سادنہ بھجن کرتے ہوئے لکش تک پہنچے نہیں موکش تک پہنچے نہیں اور پہتے مکتی ہوگی استطیق بن نہیں پائے اور پہتے مکتی ہوگی پھر کیا ہوگا کہ جو بھگوان کا بجن کرنے والے ہیں جہاں کرنے والے ہیں سادنہ کرنے والے ہیں کہتے ہیں اگر ان کی مردیو بیچ میں وہ بھی جائے تو اگلا جنم ان کو سری مطاق لے گی یا تو ایسے گھر میں جنم ہو جائے گا جہاں پر بھگوان کا بجن ہوتا ہو جہاں پر بھگوان کی آرادنہ ہوتی ہو سادنہ ہوتی ہو اور یا ایسے گھر میں جنم نہ بھی ہوا انیاتر کہیں پر جنم ہو گیا تو جلدی ہی وہاں سے بھگوان نکال دے گی یا تو سنتوں کا سکھ دے دیں گے مہاپروسوں کا سکھ دے دیں گے کہ پھر سے تاجنا پرارک ہو جائے گی پھر سے تاجنا پرارک ہو جائے گی دیکھو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا پیپل کا پیڑ دیوار میں ہو جاتا ہے دیکھا نا دیوار کے اندر بھرگر کا پیڑ بھی ہو جاتا ہے دیوار کے اندر بھرگر کا پیڑ بھی ہو جاتا ہے بیز کہاں گر گیا جا کر کے وہی پر پھول تو جاتا ہے لیکن برکس تو پیپل کڑی رہی جا کوچائے کہیں بھی گر گیا جنب کہاں ہو گیا اس سے کوئی مہت بنی ہے اکثر کمر کی چرمیں کھلتے ہیں جنب کہاں ہو گیا اس سے کوئی مہت پور نہیں ہے مہت پور ہے آپ کی سمسکار آپ جیسے سمسکاروں کو اکترک کر لیں گے کہ آپ کا جنب چاہے مہتنی ہو جائے آپ ان سمسکاروں کے ادھار پر ریسی سماس میں پہنچ نہیں جائیں گے یہ پرکتی کا نیم ہے اس لیے بھجن کرنا کبھی پر چھوڑنا ماتا بھجن کرنا کبھی پر چھوڑنا جتنا ہو سکے چھوڑا کرو جاتا کرو جتنا بنے بھجن ضرور کرو تو اس جنب میں نہ سہیں اگلے جنب میں سہیں اگلے میں نہ سہیں اس سے ملیں گے ضرور ایک بار ایک بھٹھ بھجن کر رہی تھی بیت کر کے ایک ایملی کی پیڑ کے لیے ایملی کا پیڑ دیکھا ایملی کا پیڑ کے لیچھا بھیڑ کے بھجن کرنا کبھی پر اور وہاں آگے نارضی نارضی سے اس نے پوچھ دیا کہ مہاراج آپ کو تو پتہ رہتا ہے بھگوان سے چیزی بات آتی ہاں بتاؤں کہ مجھے بھگوان کب ملیں گے نارضی نے کہا ایک تھوڑا سا ٹائم دے میں بھگوان سے پوچھ کی آتا ہوں اسے کب ملیں گے ہاں ہاں مہاراج نارضی کرے جا کر کہ بھگوان کے پاس بولے پرہو وہ جو غرط بیٹھا ہے ایملی کے پیڑ کے لیچھے بھجن کرنا ہے آپ اسے کب ملیں گے آپ اسے کب ملیں گے جب کب ملیں گے کب ملیں گے جب کب ملیں گے جب کب ملیں گے جب کب ملیں گے جب کب ہلے پیڑ کے پتے ہیں اب سوچو ایملی کے پیڑ کے کب ہلے پتے ہو جائے بہت صغرہ التورے چھوٹے چھوٹا بہت بہت صغرہ شکریہ نہرد مہار Jessری سے ش俏 دے جب عطا昨实 خوشہ بھگرہ کیا پاس خوشہ وہاں سے کیا بھگرہ کیا لیا ہے اس نے کہاً کہا تو کیolution وہ نے کہا نہیں بتاو لگا کہ نہیں بھگرہو وہ پہنچہ بتا دیں اور بتا کہ مہارا سوچنا یہ ہے بھگوان نے یہ کہا ہے کہ اس املی کے پیڑ پر جتنے پتے ہیں کتنے ورش ریت جانے کے بعد آپ کو درسن ہوگا ہم بتا تو بھکت ناتنے لگا وہ بھکت ناتنے لگا ناتنے لگے کہ تم اتنا خوش کیسے ہوگیا بھائی اتنی خوشی کیسے ہوگی تو میں تو نراض ہوں بھکت نے کہا مجھے خوشی کس بات کی ہے کہ پتا تو چل گیا ملے گے ضرور ملے گے ضرور یہ کنفر ہو گیا بس مجھے یہی کسی پاک آج نیتوکر کبھی تو ملے گے بس یہی آسمان میں رکھو کہ کھانوان ملے گے ضرور آج نیتوکر ملے گے ضرور اس لئے بھجر ضرور کرو بھگوان ملے شریف کرشن چندر بھگوان کی اسی پرکار دھرمجی مہارات نے چھلے مہنگے کے تک نے ہی بھگوان کو پرگٹ کر لیا اور بھگوان نے پرسند ہو کر دھرمجی کو اپنی گودھ میں بٹھایا گودھ میں بٹھانے کے بعد دھرمجی سے پوچھا کہ مانگو بیٹا دھرمج کو کیا چاہیے دھرمجی نے کہا پربو سوچ کر کے تو آیا بھگوان کا کچھ لیکن بھجن کرتے کرتے بھیان کرتے کرتے جیسے ساتھ ہکامنائے واسنائے بھیدہ ہو گیا کچھ نہیں چاہیے بھگوان نے کہا بھرہیں تم کو کچھ نہیں چاہیے پر میں تمہیں وردان دیتا ہوں کہ جاؤ جا کر کے 36000 ورش تکر اپنے پیتا کے راج کو بھو پیتا کی آجتی کو 36000 ورش تک بھونا اور اس کے بعد میرے لٹھ کے پاس دھرمجی دھرمجی مہاراج 27000 ورش تکر آج کیا اس کے بعد بھگوان کے دھام کو لے جانے کے لیے بھگوان کے پارشب آئے اور دھرمجی سے کہا آئے بھگوان کے وائپنٹ کو چلیئے آپ بھگوان کے پاسرب نہیں جیسے ہی بیٹھنے لگے جیسے ہی بیٹھنے لگے جیسے ہی بیٹھنے لگے مردیو دیوتا پر رکھتا ہے بولے کس دھرا دھام سے جانے کے لیے مجھے بھی سلطان کرتا ہے دروب جی نے مردیو کے سر پر پیر رکھا بیٹھنے لگے دیوتا بیٹھنے لگے دروب جی مہارات کا چہرہ پر اداس ہوا دیوتاوں نے کہا دروب جی مہارات آپ کو بھگوان کے دام جا رہے ہو پھر آپ کا چہرہ اداس کیوں ہے دروب جی نے کہا اداسی اس بات کی ہے جس ماں نے مجھے بھگوان کا مارک نکھایا تھا جس ماں نے مجھے اس درتی پر لے کر کیا ہی جنم دیا وہ ماں تو رہ گئی ایسے ہی ڈمائے جارہاں بھگوان کے دھام پارچ دھس کر کے بولے دروب جی مہارات جڑا آپ اوپر کی طرف دیکھو جو اوپر بیمان جا رہا ہے وہ تمہاری ماں کا ہی بیمان ہے مارے دروب جی مہارات جس ماں کا بیٹا بھگوان کا بھگوان کا بھگت ہو جائے جس ماں کا بیٹا بھگوان کا بھگت ہو گیا وہ ماں تو اس بیٹے سے پہنے ہی بھگوان کے دھام کو جائے اس لیے تمہاری ماں تو پہنے بھگوان کے دھام کو جائے دروب جی مہارات جس ماں نے جنم دیا تھا وہ اس سے پہنے بھگوان کے دھام کو جائے جس ماں کا بیٹا بھگوان کا بھگت ہو جاتا ہے اس ماں کا ہی نہیں کہتے ہیں اس کی ساتھ پیدھی تک کا اتھار ہو جاتا ہے اس لیے اپنے ایک بیٹے کو تو جرور دھرم کے مارک پر لگا دینا چاہیے یہی پرامر سنے گا تو ہے آنے تو آج بات کی بولی سری کرشن چند بھگوان کی ہو 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 نا رام ناملینو نا کرشن ناملینو تن بھڑی جوانی میں نا رام ناملینو نا کرشن ناملینو تن بھڑی جوانی میں کوب کے مر جارے شلو بھر پانی میں کوب کے مر جارے شلو بھر پانی میں نا رام ناملینو نا کرشن ناملینو تن بھڑی جوانی میں تو کوب کے مر جارے شلو بھر پانی میں تو کوب کے مر جارے شلو بھر پانی میں کوب کے مر جارے شلو بھر پانی میں تو دوب کے بل جائے تو دوبار پانی میں موسیقی 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 آج 20 سال بائیس سال پہلا جن میں برنداؤں نے برنداؤں میں بلکل پرکرمہ کئے اندر ااندر برنداؤں ہو اور آج جی کو پرکرمہ کئے اندر برنداؤں ہو پرکرمہ کئے اندر برنداؤں ہو بینوں جانتا تو پرکر بارہ جنگاں نے پسیلے اور سارا جنگل نسٹ ہو گیا سارا جنگل نسٹ ہو گیا ابھی کارلی باردکار میں جان لگ رہا ہے انہوں نے وہ موٹوس گیٹ بننے پرزا پتی گیٹ میں گیٹ پاک کرنی کل گئی انہوں نے جان لگ رہا تو جی کا کارلی صلاح پریتم انہوں نے جتا ہوا کہ مہارا جی پہلی ناغام جی کو انہیں 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 اور اب این جانہیں انہیں انہیں اگرہاں جیو اچھلی گر کارلی بڑھنی مارگاہ پہنے اور کہیں تو اگرہاں انہوں اور ہو گیا جان سنکھا آدھ کا تینگ ہو تو آدھ اگر جیو مہتماں بڑھ گیا نہیں دینا نہ سوچی ہو کہ برمانی کی سریشتی مہاں وہ یوگ دانی کو نہیں مارو تو ساراں جا رہا ہے مارو لوگ تو ساراں جا رہا ہے انہوں نے ایورستہ بنانا کیا پورو پورو سے یوگ کرنا گیا ہے کہ بھئی کیے ہی بیلنس بڑھ گیا سریشتی میں جاڑا رہنس بڑھ گیا ہے وہ جاڑا دن سکھا بڑھ دے گی تو پھر بہت ساری سمسیہ کرو گئے پریہ بھرت سے برمانی نے کہا کہ وہیں تم نیوہ کر دو تو برکشوں کی میٹی تھی برمانی کے آجیا سے پریہ بھرت نے نیوہ کر دو پریہ بھرت کا ہوا ہوا پرہی سمتی سے ان کے دس بیٹا ہوئے سب سے بڑے بیٹا کے آگنیک ان آگنیکر کو راج پانچ دے کر کے پریہ بھرت نے بیچار کیا ایک بار کی چونا میں بھجن کرنے کے لیے چلا جائے لیکن پھر کچھ سمیں کے لیے اور ہوئے ایک دن ہے بیٹھے بیٹھے بھٹے بھر میں بیچار آیا کہ بھائی دن تو ٹھیک ہے دن بھر لوگ کام کرتے ہیں پر یہ لانکہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے بتاؤ بارہ بارہ گھنٹے لوگ سو کر کے خراتے مار کے سوتے ہیں اور بارہ بارہ گھنٹے بربار کرتے ہیں بتاؤ جہاں سے لوگ دن بھر کام کرتے ہیں ایسے آدمے بھی کام کرتے ہیں رات ہوئی نا تو کتنا بڑیا یہ سوچ کر کے پریہ بھرت نے سوچا یہ سمیں برباد کرتے ہیں سوچ کر کے اس سے اچھا انہوں نے ایک رت بنیا اور ایسا رت بنیا کہ انہوں نے بیچار کیا کہ راتری میں ہو نہیں نہیں تو سور بھگوان کے پیچھے بھی جب نظر چلا گیا اتنا تیزوں میں رکھتا کہ سوریوں سے زیادہ اس کا پرکاستہ جہاں سور دیلتا دست ہوں وہیں پر اس رت کو نکلے دے کر کے تو وہ دن ہو جائے چھے مہینے تک انہوں نے دن ہونے ہی نہیں لیا راتری ہونے ہی نہیں لیا دن ہی رکھتا برمانی نے آ کر کے سب جائے کہ دیکھو بھائی پھر جہاں دن کا مہت ہو ہے وہاں راتری کا بھی اپنا مہت ہو ہے جہاں دن بھر مجھ سے کام کرتا ہے تو رات کو آرام کرتا ہے دن بھر کام کرتا ہے تو رات نے بیٹری چاہت مجھے تو دل سو آج کار بھی بیٹری کا ایک سا ہٹا جائیں دیکھیں بیٹری کا دوسری کو ہے دیکھیں ایک دن مر چلا ہے اور رات ناتنگ آگے بھی چال دن پر لگا دیا جب وہ رات پر چال چکا ہے اور تیرے کے پھر لے کے چال دن ہے پھر بھی چلا ہے چال دنیا کرتا ہے چال در ہو یہ وہ شریر ہے یہ شریر نے بھی آرام کی دوسر ہوئے وہ بھی اپنا دن پر کام کرتا ہے رات نے سوڑوں کو ٹائم منا جائیں گا صحیح طریقوں سوڑوں کو ٹائم منا جائیں گا تو وہ بھی خراب ہو جائیں گے پر آج کل آج کل زمانہ تھوڑا بدل گئے آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہیتنا چاہرہ چل گیا ہے کہ بچوں کے نہ سونے کا سمیں نہ جاگنے کا سمیں آج کل کی نئی پیڑنی ہے نئی تربیشن ہے مارا اپنے دیس کے اندر چلا دیان دیں اپنے دیس کے اندر سبھی دیسوں سے زیادہ ہوا شکتی ہے مارا جوان دیس میں باکی دیشاں اندر امریکہ اندر بارہ پرسینٹ ہے یوروپ کے اندر اٹھارہ پرسینٹ ہے رسیاں اندر ماتر چودہ پرسینٹ ہے انگلد دیشاں اندر اتنا بھی ہے یواز شکریہ آتنا دیشو بہت کم ہے اور آتنا دیشو میں ساراں زیادہ دوان ہے پرکشا دیپر، سالمنی، پسر، پراؤنچ، ساکر اور پسکر دیتے ہیں ای سات ہو چیز بنایا ہے اور سات ہی سمدر بانگیا ہے کسی تمہیں دیکھ سمدر تو بنایا ہے جن کو اپا sniper بنایا ہے آتنا دیکھ سمدر ہے وہ دیکھ سمدر ہے ایک بنو ایک رس مانے گنگا گا رس جسی مٹھاسو ب نمبر گنتا گا رس میتھو وہ بھی آپ کو بزنیدو بھی کٹی اوری ہے اور تیسرو بنام مدیرہ مانے سراب کو سمدر لیں گا پانی میں سراب جسی گندہ سراب جسو نسو جسو پانی ہے وہ بھی آمنہ اگر موڑنی میں جو اچھی بات ہے انہیں تو ناوال اگر موڑی موڑی پیڑنے کی تو بات موڑی اگر تو ناوال اگر موڑی موڑی ویمیٹم نویا جا رات ہے اچھی بات ہے آپ یہ اپن کےکر ابھی گنجے نمبرو آنٹھوں کو اندیا کیوں آپ کی گھوپڑی پڑھ دیکھیں پائے یہ کنگ سمدر اپنا چھے کوئی کھارپای دیکھیں پیڑنے کے لائے اپنے کی گھوڑی سمدر اگر ہی آری بھی آنا اپنا چھے پڑھ دیکھیں لائے دنسان دیکھیں اگر دود کو سمدر اگر لوگوں کو اگر دود کو سمدر پر اگر دود کو سمدر ہوئے دود کو سمدر ناوے بادوانے کتوں ساکھو دود جی کو دوانگے بینتے گھوڑاںگے بچہ کا آنوں پہلا ہے تو بگوان کٹھو بے چاہے ہیں دودھ کا سمتر مو ہی بے چاہے ہیں تو یہ کر کے ایک دودھ کو سمتر بھی ہے دھائی کو سمتر بھی ہے اور میٹھے ترکہ سمتر ہی طرح کر کے سام سمدھر بنیا سام دیپ بنیا جمبو دیپ کو جی کو راج ہو وہ راج جمبو دیپ کا راج آگنگر کو ملا آگنگر نے اپنے پیٹے نابی کو راج دیا اس لیے اس جمبو دیپ کا نام پڑ گیا تھا اجناب خند اس کے نو خند ہوئے اور نو خندوں میں جو ہمارا جو خند تھا اس کا نام پڑا تھا اجناب خند پھر انہی کے بیٹا ہوئے نابی کے بیٹا ہوئے تھے رشب دیو جی محلت اور رشب دیو جی کے بیٹا ہوئے بھرات رشب دیو جی نے بھرات کو راج کی تھی اس لیے اس جمبو دیپ کا نام پڑ گیا بھارت پہلے اجناب خند تھا پھر بھرد جی کے نام سے ہی اس کا نام پڑا اجناب خند تھا تہل ہو fille میں اور میرے ہیں تو بھارت کا نام بھارت بھارت پڑا ہے وہ عشق دیو لندن بھارت جی کے نام سے بھارت پڑا ہے جیدہ تر براتی یہ رہی ہے کہ سب اُتلا جی کے جو بھارتیں ان سے بھارت پڑا ایسا نہیں ہے پرمان کیا ہوتا ہے ساست پرمانی سے ہمارے بیس میں ساست پرمان ہے اور سریمت بھارت میں بھی یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ انہی بھارت جی کے نام سے ہمارے دیش کا نام بھارت پڑا ہے یہی بھارت جی مہناز ایک بھارت سادنہ کر رہے تھے کپشیا کر رہے تھے بھجن کر رہے تھے مارا دوسری سمیں ایک ہرنی آئی اس کے پیچھے ایک سیر پڑا ہوتا سیریں داڑھ سنی تو اس ہرنی کا بچہ اٹھا کر جو تھا وہ گر گیا تو ہرنی تو مبر گئی لیکن اس بچے کو بھارت جی نے اٹھا لیا دیکھو ایک چیز اور یعنے بھارت جی نے اس بچے کو اٹھا لیا یہ بھارت جی نے بہت اچھا کیا چونکہ یہ اُن کی کرونا ہے وہ ایک سنٹ ہے اُن کی کرونا بچے نے اٹھا لیکن اٹھا کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا یہ مایا ہے اس بچے کو اپنے پاس رکھا اس کو اللہ نے پاس کرنے لگے اور اس سے اتنا لار پیار کرنے لگے دیکھو بچہ چاہے کسی کا بھی کہتے ہیں نا بچہ تو بچوں تو باندر کی شکل سارا اکرام بتا ہوئی ہاں جی اپاٹی میں کانکہ نکھے جائیں کہ سکل دیکھیں کہ باندر کسی پر باندر کو بچوں جی تو وہی چھوٹوں سو بھو بڑوات سو لگ رہے ہیں برہتلی میں اس گرن کے بچے کو ہٹ لیا اپنے پاس اس کو پاڑنے لگے اس کو لادن پاڑنے لگے اس کو حریرہی بھانس کومر کومر بھانس کناتے پر اس کے ساتھ اتنا وہ پڑ گیا اتنا پیم پڑ گیا کہ اب حضرتی چھوٹ گیا بس اسی کے لادن پیار پر پڑے جاتے ہیں جان دینا اس کو کتھا پی سنکشت میں آپ لوگوں اس کتھا کا سار بتانے دارا ہونا سکتے ہیں مو پڑ گیا اس کے ساتھ اور اس موہوں میں بھرد جی کتنے زیادہ پھو گئے کہ اس ہیرن کے بچے کو دیکھے مغیر ایک منٹ بھی رہنے کی باتے تھے دیکھو گردیر میں اس بات بتاتے تھے مہارت جی آپ لوگوں بتاتے بھی ہوں گے گردی کہتے تھے کہ مایہ تو مایہ ہوتی ہے پر ایک دیا مایہ بھی ہوتی ہے کہ دیا مایہ سے بچے ہیں یہ ہوتی ہے دیا مایہ کہ دیا کی دیا کرنا اچھی بات ہے لیکن اس کو دیا کرنے کے بعد میں اس بچے کو اپنے یدھا اسکان پر چھوڑے آتے ہیں مہارت ہیرنوں میں چھوڑے آتے ہیں اس کو بچا کے یہ تو ٹھیک تھا لیکن اس کو بچایا یہ دیا کی لیکن بچا کر اپنے پاس ہی گھت گیا یہ بھی مایہ کو جہاں جہاں پھس گئے اب اس کے مایہ جہاں پھس گئے اس کے موہ میں پھس گئے اس کے موہ میں پھس گئے جب جانے ہیں ہمارا جہاں موہ ہوتا ہے ہماری برکتی بھی وہی پر اکتتی ہے ہماری برکتی وہی اکتتی ہے بھرکتی نے اس بچے کے ساتھ اتنا موہ بنا لیا اتنا پرین بنا لیا اتنا بند گئے کہ ایک دن ایسا آیا کہ جب ہیرنوں کا خند آیا تو اپنے سزا دیا ہیرنوں کو دیکھ کر کے وہ ہیرن ان کے ساتھ بھاگ گیا وہ بچا پر کے ذات بھاگ گیا اس کتھا پر دیا دیان دینا تھوڑا سا اگر تھوڑا سا بھی بھجن کرنے والے ہو گئے وہ بچا تو بھاگ گیا لیکن پیچھے سے کیا ہوا یہ تو بھردلی معلاج تھے ایک اس ہیرن کے بچے کو یاد کرتے کرتے ہائی میرا مرکت کا بچا ہائی میرا مرکت کا بچا کرتے کرتے مرکت پران چھوٹ گئے تھے جب ہی گیانی تھے بھگوان کے پر اکت تھی بہت بھجن کرتے تھے ساندھر تھے لیکن اندھر تو گٹوہ انتین سمیے میں ان کے بھی تر یہ جان آیا کہ میرا مرکت کا بچا تھا اس لئے میں ایک چیز کو کہتا ہوں پرینام کیا ہوا کہ اس مرکت کے بچے کو یاد کرتے کرتے مر گئے اس لئے جنم میں مرکت ہی بنے دیکھڑے دیکھا مرکت کے بچے کو یاد کرتے کرتے مرے تو اگلے جنم میں مرکت بنے گئے اس لئے میں بہت بار کتھاؤں میں مرگت میں ایک بارت کہتا ہوں کہ بھائی سابدان ہو جاؤ گھر میں کتا مت پالا میں کتے کا جوٹ ہی نہیں ہوں میں کہتا ہوں کتے کو روپی ڈالو گھر سے پالا گھر کے اندر کتا کبھی مت پالا کیونکہ کتا اگر پالو گے تو کتے سے وہ بن جائے گا اور اگر جنہ میں کتا ہی بن جائے گا اگر پالنہ نہیں ہے تو گھر میں گائے کو پالو گو ماتا کی سیوا کرو گو سیوا کرنے سے تم بلیں بجن نہ بھی کر پاؤ گے تو گو سیوا کرنے ماتر سے کلیان ہوگا وہ دار ہوگا اور میں نے بتایا کہتا بھول گئے ہو کہ جس اسطحان پر گو ماتا بنتی ہے اس اسطحان پر سمست دیوتاؤں کا واس اٹھا کتا بنتا ہے وہاں پہ نہیں ہوتا جہاں گو ماتا بنتی ہے وہاں سمست دیوتاؤں کا واس اٹھا جس بھومی پر گو ماتا بھاتی ہیں جس بھومی پر گو ماتا اپنا ناد کرتی ہیں گو ماتا کے سریر میں مراجمات ہے اس لئے ہمارے ہاں پر ہر سناتاں دھر میں ایک ملا ہے کہ سب سے پہلی نوٹی ہم گو ماتا کریں نکالتے ہیں اس کا تارم کیا ہوتا ہے جاں لوگ ارے آپ لوگوں کے یہاں پر تو گاؤں میں گو ماتا ہے ہمارے بردہ ان میں گو ماتا ہے تو لوگ جو دور دور سے سہروں میں جاں ان کو گو ماتا نہیں ہوتی ہیں جن کے یہاں گو ماتا نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں بتا ہے وہ اپنے گاؤں سے گو ماتا کے لئے کہ ماراج ایک روٹی کا کھرچ بھیجتے کہ ہمارے گھر کی گاؤں سے گو ماتا کو روٹی کناتے ہیں ہمارے نام کی روٹی گو ماتا ہو جاتی ہے بہت لوگ کو اپنے کھیت کا کہ ہوں ماراج ایک ہی ساتھ جو ہے گاؤ سالہ میں جمع کروا دیتے ہیں ماراج ہمارے گھر سے گاؤ ماتا کو روٹی جاتی ہے روز روز تو دینے آئیں گے کی گاؤ سالہ آنے کا ٹائن بھی نہیں ہوتا تو کیا کریں گوزے سال میں ایک ہی بار دے ہو تو گاؤ سالہ میں ہمیں سیوا ہوتی رہی گاؤ گاؤ ماتا کی گر دے جاتے ہیں بہت سارا گاؤ دے جاتے ہیں بڑے بڑے آسروں میں بڑی بڑی دو سالوں میں لوگ دے جاتے ہیں اور آپ کتنے آگاؤں نہیں ہیں اگر ہم ایک روٹی گو ماتا کو گھواتے ہیں تو ایک بات جانتنا ان میں انیک دوست ہوتے ہیں ایک بات جانتے ہیں جو ان ہوتا ہے ان اس میں کئی جیووں کا حقصہ ہوتا ہے اور ان کے دوست بھی ہوتے ہیں اگر اس ان میں سے ہم ایک روٹی گو ماتا کے لئے اکال دیتے ہیں تو ہمارا دوست ختم ہو جاتا ہے ہن کا دوست ختم ہو جاتا ہے اس لئے پرتیل گھر میں سے ایک روٹی گائے ہمیں دکلنے ہی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے پہنی روٹی تو گائے کی روٹی ہے گو ماتا کی سیوا جو کرتے ہیں سچ میں تو وہ سارے دلتا ہم کی پوجا کرتے ہیں دیکھو اگر ہم کہیں الگ الگ سب دیوتاون کی پوجا کری جائے الگ الگ سب دیوتاون کی پوجا کریں تو کیا الگ الگ سب دیوتاون کی پوجا کر پائے گا سارے دیوتاون کی پوجا الگ الگ کرنا چاہے تو کیا تو دلتا ہوں نہیں کر سکتا لیکن ایک ہی جگہ ایک ہی ستار پر سارے دیوتاون کی پوجا ہو جاتی ہے جب ہم گاؤں ماتا کو روپی کلا دیں گاؤں ماتا کو سادار پسو نہیں ہے ماتا کیون پسو نہیں ہے پسو کا سمیر ماتا ہے یہ باقی کہتے ہیں لیکن گاؤں ماتا سادار پسو ماتا نہیں ہے گاؤں ماتا کو یوں سمجھو چلتا پھرتا مندر ہے مندر اس میں دیکھتا ہے اس دعواز کرتی اس لئے اگر پاڑنا ہو گھر میں تو گاؤں پاڑو اگر پھرتا پاڑو گے تو برتے سمیہ جو برتی انتے بٹی سا گھر انت میں تمہاری جیسی بٹی ہوگی ہی ویسی دتی ہوگی اگر گھر میں گاؤں پاڑتے ہو تو انتے سمیہ میں اگر گاؤں کا سمتن ہے گاؤں سامنے کھڑی ہے تو دیو لوگ کو جاؤں بے سیدھا یہ باقی بات ہے کیونکہ دیو تا ہے سامنے بھردسی مہاراج ہیرن کا سمتن کرتے ہو سرین چھوٹا تو ہیرن بنے لیکن یادشن کی بلیل ایک دیو ہیرن کے سرین کو چھوٹ دیا دوسرا سرین جو ان کو ملا تو ایک برامن کا سرین بلا برامن بردسی لیکن برتی تو کوئی پر مہنسوں کے تھی دیکھو سادنا بیچ میں چھوٹ بے بیوزان کیا ہیرن کا بچہ چاہتا ہیرن کا بچہ پرتیبند ہو گیا ہیرن کا بچہ ایک پرتیبند بن گیا بیوزان بن گیا بیچ میں جس کے کارن دیکھو سادنا کی پرم سیما تک تو پہنچی گئے تھے بردسی ایسا نہیں ہے کی کچھ ادھوڑا تھا نہیں سب اس ٹھیک تھا جان کی سانپلی بھوڑی کا تک پہنچ گئے تھی بردسی مہراج لیکن بس بیچ میں بیوزان یہ بن گیا کیا بیوزان بن گیا ہیرن کے بچے سے مو ہو گیا ہیرن کے بچے سے مو ہو گیا اس کے کارن ہیرن کا سریر ملا لیکن ہیرن کا سریر چھوٹا چھوٹنے کے بعد میں ایک برامن کا سریر ملا اس سریر کو پراخت کرتے ہی اپنی پرمہنسکتی کو پراخت کرتے ایک بار برامن کرتے ہوئے دارت راجہ رہوگن پہ لگے راجہ رہوگن کے کہاروں نے بھرک جی مہارات کو پارکی میں لگا لیا اب بھرک جی تو یعنی گروش ہیں مہارات جی نیچے دیکھ دیکھ کے چل رہے تھے ان نیچے دیکھ دیکھ کے چل رہے تھے کہ کہیں کوئی چینٹی نہ پیر میں آجائے کوئی کھیڑا آجائے اور جیسے کوئی چینٹا آئے کھیڑا آئے تو اچھل جائے اور جب اچھلیں تو پارکی میں بیٹھے ہوئے کچھا ہو بھئی کوئی پارکی میں بیٹھو ہے پارکی تو سمجھو نی پارکی تو پارکی میں بیٹھے ہوئے اور جیسے لے گے چاپنا آجائے کچھ اور خود کرے گا تو کیوں گا تو مینو اوپرہ اور گھنڈوں خوپڑی میں لگا 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 راجہ نے تب تو کچھ نہیں کہا دوسری بار پھر وہ ہی پھر راجہ نے اندر سے چھاں کہا تو بھرت جی کا شریر خود موٹا تگڑا لمبا کھڑا اور دیکھ کر کے راجہ نے ایکیاں گھٹیا راجہ نے کہا اوہ اس دگلے پتلے آدمی کو کہا لگا لیا اوہ واپروں جنمائی دگلوں پتلوں ڈیڑھ دیگو آدمی نہ کٹھر کاریوں تھے اوہ کے پارکی دولے ہو مزار کری جیسے راجہ نے مزار کی اب راجی مہراج پہلی بار بولے کہ راجہ نے جسے تم دبلہ پتلہ کہہ رہے ہو جسے تم موٹا تکڑا کہہ رہے ہو اس میں سے میں کوئی نہیں ہوں تَوَیُوْدِتَمْ بھیاکْتَمْ بھیاکْتَمْ بھرْتُ سَمَیْشَا جَدِ بھیرْبَارَ گَنْتُرْ يَدِشَا جَدْنَمْ يَمَدْبَا پِیوَیْتِرَا سُنَبِدَامْ پْرَوَارَ سَوْلِيَمْ کَانْشَمْ فِرَا يَا آرَشْجَا تَرَمْبَيَمْ قَرِجْشَا جَرَاجَ راجل نہ تو میں ستھوڑ ہوں نہ تو میں پتلا ہوں نہ میں موٹا ہوں نہ میں تکڑا ہوں نہ ہی میں بھاڑ بولے والا ہوں میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں اور جو بھاڑ اٹھا رہا ہے وہ میں نہیں ہوں اور جو میں ہوں اس کے پاس اٹھانے کا کوئی اپائے نہیں ہے تو اٹھا نہیں سکتا راجہ نے جبکہ شبد سنے تو راجہ بڑا سفسنگی تھا راجہ اپنے سمجھ جائے کیونکہ راجہ کپل بھگوان کا سشش تھا راجہ روگن کپل بھگوان کا سشش تھا اپنے کروچی سے ملنے جارا کپل بھگوان سکتا لیکن بھگوان کپل کے روح میں ہی ہی آج راستے میں ہی ایک مہاپروشی بھینٹ ہو گئی کود پڑا پالکی سے ایک اوچروں میں گر گیا اوچروں میں گر کر کے بولا کہ پربھو میں سمجھ گیا کی آج آپ میرے بردیو کپل بھگوان ہی آج ایک سکت کے روح میں آئے ہیں مجھے مقدش کرتی کی مجھے 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 ہے پڑھو مجھے کسی کا ڈرنی لگتا ہے نام وشن کے سر راج اچھ رہا نہ تو میں اندر کے بچر سے ڈرنی لگتا ہوں اور نہ ہی مجھے بھگوان سنکر کے ترشور کا ڈرنی لگتا ہے اور یہاں تک کہ مجھے بھگوان وشن کے سدرسل چکر کا بھی ڈرنی لگتا ہے تو کس سے لگتے ہو بولے مجھے صرف ایک ہی چیز کا ڈرنی لگتا ہے بولے کیا بولے برشن مرمونکولا بھمانا بولے میں برحمہ یعنیوں کی برحمہ یعنی سے دکھتا ہوں میں سنتوں سے دکھتا ہوں میں آتماوں کی اویلہ سے دکھتا ہوں مجھے صرف ایک ہی چیز کا ڈرنی لگتا ہے کہ کبھی جانے ان جانے سے مجھ سے کسی سنت کا محبان نہ ہو جائے اور آج مجھ سے وہی ہو گیا کہ میں نے آپ کا اکمان کر دیا مجھے چھما کر دو بھگوان بھرت بولے ہیں کہ دیکھو مجھے مان اور سممان اور اکمان میں کوئی بھی میرے لئے تم سممان بھی کرو تو بھی برابر ہے اکمان بھی کرو تو بھی برابر ہے پراجہ اوپننے کا مارا اسی بات کا تو ڈر ہے ڈر تو مجھے اسی بات کا ہے کیونکہ آپ کو فرق نہیں پڑھ رہا ہے اگر آپ کو فرق پڑھتا ہوتا تو زیادہ جبنے کی ضرورت نہیں تھی ایک بار ایک مہاتمہ جا رہے تھے جان دیں بارش ہو رہی تھی بہت دی بارش ہو رہی تھی بارش کا پانی پڑھ رہا تھا مہاتمہ اپنی مستی میں تو رہتی ہیں مہاتمہ میں بالپن بھی نتا اور مہاتمہ ایک بالک کی طرح ہے بارش کے پانی میں چھپک چھپک کر کے ہو جا رہے تھے پانی کے جو چھپک چھپک کر کے جا رہے تھے تو پانی کے جو چھٹے تھے وہ دیوٹی پر پڑھ گئے پتنی پر پڑھ گئے اب مہارات پتنی ساتھ میں ہو تو دیڑ اٹھی کا پتنی بھی پہلوان ہوتا ہے اور یہ پتنی ساتھ میں ہو تو انجد کی بات ہوتی ہے بتاؤ پتنی کیت ہے ہی لو بتاؤ میرے پڑھ پڑھ پانی پانی کا چھٹا گیتی آرہی میں کیت آرہی اب انجد کی بات آرہی پچھا لیوات آرہی تو تاگر تکھا گی روٹ پڑھ گی کے لئے بھر اٹھا دو ہے پیرو پڑھ گے دکھا جا پتنی کے سامنے پانی ماغ لگا بھی ہاں پانی ماغ لگا بھی بتاؤ کسی بات لگے دی ہے تو اب مہارات پڑھ گئے پتنی پر پتنی نے پڑھ جا سندر سارے پر کھٹی سندر نوی نوی سندانشوے نے جائے ہی ہوگی موسیقی 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 ہے وہ لیکن چاہے سوریوں کی آرادنہ کرو چاہے پنچ تکتوں کی سادنا کرو چاہے پنچ دیووں کی سادنا کرو چاہے روپ پادوں کی کرو چاہے دک پادوں کی کرو لیکن چاہے کتنے بھی بڑے بڑے یعج یا احسان کرو پرنچوہ یدی دیو اپنا کلیار چاہتا ہے تو بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے وہ لیکیا مہت پاڑ رجو بشیکم کیول سنت مہاپرسوں کے چروں سے اُڑنے والی دھول کا جس نے عوی سے کر لیا اپنے بھرد اس کا اُدھار ہو جاتا ہے سنتوں کی چر رج جس کے مستق پر لگ گئی اس کا اُدھار نشت روپ سے ہو جاتا ہے بھرد جی مہارج نے راجہ رہوگڑ کو بہت سندر بھدیس کیا سانچکا بھدیس کیا راجہ رہوگڑ کو پیدا ہو گیا اور تب کرنے کی چلے گئے بھرد جی مہارج بھی اپنی اندھ کی یادرہ پر نکل گئے اسی پرکار سودیو جی نے پرکشت کو نرکوں کے بارے میں بتایا کہ پرتوی کے نیچے ڈکشن جیسا میں اٹھائیس ہزار یوزن کی دوری پر اٹھائیس نرکوں کا ورنہ آتا ہے پرتوی کے نیچے ڈس ہزار یوزن کی دوری پر اٹھائیس نرک ورنہ بھولے مہارج یہ کس کام آتے ہیں بھولے دوبی گاٹ کس کام آتا ہے بھولے دوبی گاٹ کس کام آتا ہے کہ کوئی کپڑا زیادہ ہی گندہ ہو جاتا ہے زیادہ ہی گندہ ہو جاتا ہے جب اس کو دوبی گاٹ نہیں جانے سے بھولے دوبی گاٹ پر بھول جائے گا اپنے آپ اور بھول کر کیسے جائے گا وہ تھوڑا بھول گندہ ہو جاتا ہے بھولے بس یہ ہی نرک ہے اٹھائیس نرکوں کا ورنہ کیا کون کون سے تام اسرا اند تام اسرا روڑا مہاروڑا کنڈ پاک کار شکر اسی پتر شکر ونوکر شکر ونوکر اند کو پترمی بھوژے سندرس سکتر شکورمی واج کنٹر ساندھمی ویترنی 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 یہ سب اٹھائیس پرکار کے نرک بتایا کہ ان نرکوں میں جیو اپنے اپنے کرموں کے انفار جاتا ہے جیسا جو پاک کرتا ہے جیسا تکرم کرتا ہے اٹھائیس نرکوں میں جاتا ہے الگ الگ بھولے تمہارا ان سے پار بھرنے کا کوئی اپائے تو ہوتا بولے ان سے پار کرنے کا ان سے پار ہونے کا بس ایک ہی سب سے بڑیا اپائے ہے کیا ان نرکوں سے پار وہ ہو جاتے ہیں جو گاؤ وانتا کی مجھ پہنے جاتے ہیں گاؤ وانتا کی سیوہ اور ڈھگون نام کا آسرے بس یہ دو ہی ہی اپائے ہیں جن سے ان نرکوں سے پار ہوا جاتا ہے نہیں تو ان اٹھائیس نرکوں میں بڑی دردہ سا ہوتی ہے اس لئے پار ہونا ہے تو گاؤ سیوہ کرو اور بھگوان کے نام کا آسرے لو نہیں تو بھروائی پھر ہی دل کو دیتا ہے جد میں پھر دو کی یہ معلیہ پھر دو کی یہ معلیہ میں سے موسیقی 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 ڑھا موسیقی 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 اب کی پہل ہی کرنا سکے تو اب کی پہل ہی کرنا سکے تو سکے گا رات میں سکتہ کو پیری پہل راہ میں رہو پیری پہل راہ میں رہو پیری پہل راہ میں موسیقی 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 نبی گرمز میں سپاندھی کا پیشہ اسے کہ پیشہ سپناڑے کیلئے ہی اسے پیشہ اس کے لئے قبطی کے لئے میں ملتا ہے پیشت آپ نے کو پیشت کے لئے میں وہ کون ہوتا ہے جب آج آن سے سنا سرکر ہے پیشت پایشت اور سرکر ہے دیشانس کے پائنٹ بتا کر دیشانس کے پائنٹ بھٹا کر دیشانس کے پائنٹ بھٹا کر سکمور ایم ہو گئے سے بریشتر دیج ساس کے پوائنٹ بتا کر دیج ساس کے پوائنٹ بتا کر بری کرا دیتے پاکی سے ایم ہو گئے سے بریشتر دیج ساس کے پوائنٹ بتا کر بریشتر دیج ساس کے پوائنٹ بتا کر بریشتر دیج ساس کے پوائنٹ بتا کر موسیقی 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 اور ماندراتر پرورکت کی مدانی منادی ماندراتر پرورکت کی تو مدانی منادی او نتی مانتی ایترہ جی کوئی نہیں ذائعی ایسا رو جی کوئی آج کا تو مشینہ آگی دیتا ہے مشین کوئی نہیں آج کا مشینہ آگی آج کا مشینہ آگیا آج کا معنی گولنہا پہلا آتم گولنہا دنگا نگے پاہنٹ و دنگے سمودر منتھل شروع ہو گیا سمودر منتھل شروع ہوا سمودر منتھل میں سب سے پہلے جب بھی ہم کو بڑا کارے کرتے ہیں بڑا کرن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وز کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے سمودرش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے پہلے وز ڈکلا بھجن کا بھی جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وز ہیم کرتا ہے سب سے پہلے من میں انیک پرکار کے اندر میں بیچار آتے ہیں انیک پرکار کے بیچار آتے ہیں جس سے گھڑا کر کے اگر ہم وز میں ہی پھٹ جائیں بھجن چھوڑ دیں تو پھر بھجن نہیں کر سکتے دوسرے میں کام دینوں گائے کر رکھوئی سوچا کام دینوں گائے کا کیا کریں بودے بھائیں گاؤں ماتا ہے اس گاؤں ماتا کو ہو رشیوں کو دو مہاتماؤں کو دو تو گاؤں سادہ میں اس کی سیوہ ہو لوگ پوجا کریں گے سیوہ کریں گے اسی لئے گاؤں ماتا کو ہو رشیوں کو سکتے ہیں یہ دو بھائیں رشی دو سادہ میں رکھیں گے اور اس کے بود سے بھگوان شروع کا عرشی کریں گے اس کے بھین سے عوان کریں گے یقیابہ بھی کریں گے آئے گا ست ماتنوں کی سیوہ ہوتی ہے چندرمانی کنا بھگوان شروع کے مستق پر سوچوڑیت ہو گیا اچھی طرح گولا نکلا بھگوان شروع کے مستق پر سوچوڑیت کو دے دیا یہ راوہ آتی اینڈرمو پوستو منی بھگوان شروع کے مستق پر سوچوڑیت ہو گیا کلپ لکش نکلا وہ سورک نے دے دیا گیا اب سرائن بھی سورک کو دے دی اب بھی شاہد شاہد بھگوان شروع لکشمی لکشمی جی کا جیسی پرابل با ہوا سب جوڑ پڑے چونکہ لکشمی تو سب کو چاہتے ہیں لکشمی جیسے سب پیچھے پیچھے جوڑے گے لکشمی کسی کے آدمی آئے ہیں ایک کام کرو سوہمبر لکشمی جی کا سوہمبر ہوا جو جو لکشمی کی طرف بھاگ رہتے دوڑ رہتے کسی کو نہیں گری کول بھگوان نارائن کے جو دے کی دی رہتے لکشمی کی طرف اس نے لکشمی جی نے ان کے گلے میں مارا جاتی لکشمی جی نے سوچا بھی یہی ہے جو میری طرف دیکھتے لیا اس لئے جو لکشمی کی طرف دوڑتے انہیں کبھی نہیں جو لکشمی سے پیچھا چھوڑا کے باگتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے باگتے ہیں مارا مارا کے پیچھے لکشمی بھونکی رہتے ہیں اس کے بعد واروہی دیری واروہی دیری واروہی دیری پتوہ کیلے کیا ہے کون تھا بتا جو سی واروہی دیری کیلے بھوٹل نے اب تو سمجھے کیا ہوگا بھوٹل نے کہا ماں بھی کیلے ہوگا ہے ارہ سراب میں کیا ہے بھو واروہی دیری سراب میں کیا ہے سراب نکلی کونکہ سمجھے بھائی سمجھے میں جنمتہ روڑے ہو بہت کی نکلے تو سراب نکلی سراب نکلی تو اب سراب ہی نہ دیا بھگوان کے لئے کام پنوارا سسانہ دی سراب اسروں کو دیتی کہ لوگ پیوں اور نالی پر پڑے رہو سراب پیوں اور نالی پر پڑے رہو بھگوان کے لئے کام پر پڑے رہو بھگوان کے لئے کام پر پڑے رہو تو بھگوان کے لئے ہی انسوروں کو دیتی اسراب پھوٹ ہوگا چلو پیوں مجھے بھگوان کے لئے کلیوب میں جو آنسور پرتی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا پان کرتے رہے ہیں میں یہ تو کہوں گا نہیں کہ آنسور پرتی والے آنسور پرتی والے کی تیر اب نکلی شام شاہ بھروان جنوانتری جی عمرت کا کرس لے کر کے جیسے ہی زنواندری جی عمرت کا کرس لے کر کے آرے اسروں نے مارا ذکٹہ دیوتا کو بچارے آج جوڑتے رہے پ Electronic nosso کرتے رہے جذرما تیر بھگوان کی بولے جذرامتری بھگوان کی اوشنیوں کے دیوتا کرس آیا اسروں نے مارا ذکٹہ دیوتا آج جوڑتے رہے بھگوان سے بولے پڑوں اب کیا کریں کہ ہم نے تو اصور لے کر کے باپے ہم تو رہے گے ایسے کیسے ہم تو سوچتے رہے بھگوان نے کا چیز سامت کر اب بھگوان نے موہینی روح بنائے یہ بھگوان کا موہینی ہوتا ہے بولیے موہینی بھگوان نے کی ہے موہینی روح بنا کر کے بھگوان نے اصوروں کو ایسا بھولیا کہ اصور مان گئے کی لو دلی اب تمہیں بٹوارہ کرتا ہم نے دیل تاؤں پھراہ کرتا ہے ہم نے اس نے بھگوان کو پھراہ کرتا ہے ریسے ا صرف ہے کہ 거ق میں شکل ہو لوگوں کو پھلا دونے اسروں نے ہاں یہ کہتے ہیں موتی کوتھی تو موتی کوچھ ٹھوٹ شے وہے ایک سیس باد ہے ہاں کون ہو جان کہ اب پھلاکے لگی دیو تم کو ایک اصر بڑا درات تھا وہ سب دیو تم پیچھ میں ہے جا کرے گئے سوریلنزار میں پھلاکے ہم نے پھلاکے پھلاکے اور ان کے اوار واپنے اور اس کو جیسے ہی پھلایا سور چندرمہ نے حصر کر دیا مہراغ رکھتی ہے بھگوان نے اس دل جکر نکالا اسی جردل کارتا اب دھڑا امرت میں چیتنا گیا توڑا اوپر رہ گیا دھڑ بھی جی نیترہ آج سر بھی جی نیترہ بھگوان نے کہیں کلے گا تو رہنیا اس لیے اس سے اچھا ہے اس کو دیوتاو میں ہی اسکان دے دی تو اس دلتے کو دیوتاو میں اسکان دے دیا سر کو تو دے دیا راہو کا نام دھڑ کو دے دیا کیتو کا نام تو نو بہر بنا دی ساتھ بہر بھی نو دیوتاو اپنے اکرد بھیا دیوتاو دنساوی ہو گئے دیواز اکرام ہوا سارے اکردوں کو مار دیا جب سارے اکردوں کو مارے گئے تو اکردوں کے گروہ جی کے ہیں گروہ سکراجہ انہوں نے مرکسن جیمی نیتیا پڑھ کر کے سارے اکردوں کو جیمیت کر دیا راجہ اکردوں میں گردیو اب بتاؤ کیا ہے گردیو نے کہہ دیا کہ بس یہ کیا کیا ہے دیوتاو کے ساتھ بروان مارائن ہے ان کی کوئی کاٹ نہیں اگر ان کو مرکسن ہے تو بس یہ کیا کیا ہے کہ خوب حوان کرو خوب یکی کرو سو یکی کرو خوب یکی کرو یکی کرنے شروع کر دیئے بلی میں مارے بلی میں یکی شروع کر دیئے اور یکی میں بندھارا یہ خوب سنتوں نے آسل بات کیا تو آسل بات سے بلی نے پھر سے آکر بن کر دیا سوال پر ویجیہ برات ہو گئی سنتوں کی آسل بات سے پھر سوال پھر ہیت لیا تینوں لوگوں کا راجہ بلی بن گیا ماتا پھر دیئی نے کشب بھردوان سے پراتھنا کی پیو بھرد کی نمی بتائی اور پیو بھرد کیا جس کے پھرسو پھر ماتا پھر دیئی کے ہاں پر بھردوان نے بامن کی روح میں افتار جائے کیا وہ یہ بامن بھردوان نے کی بریس پھر دیئی نے یوک میں سمسکار کیا اور بریس پھر دیئی نے جب گروہ لشنا مانگی تو بھردوان نے کہا بتاؤ کیا گروہ لیس پتی کو لے ہم کو سرلو خیلہ کر کے دیئے وہ دن ہے پاہ سے رہا وہ دے راجہ بلی کے یہ یکی ہورا ہے اسی یکی سالہ میں مانتی لے بھردوان بامن راجہ بلی کی یکی سالہ میں گئی بلو نے کہا مانگو مہراج کیا مانتی میری یکی سالہ میں مجرانہ بتھا رہے ہیں دیوتا بتھا رہے ہیں مانگو کیا مانتی بھردوان نے کہا بھردوان کو کچھ نہیں چاہیے بس ہم کو تین چرن بھونی آپ دامنے بھی راجہ بلی نے کہا ٹھیک ہے مالا تین چرن بھونی آپ ناکھو وہ لے ایسے نہیں ناکھیں گے تو وہ لے سنکر کرو تو ہم دامنے تین چرن بھونی کا جب سنکر پلیا سکرہ چارجی نے روکا لیکن بلی نہیں مانے سکرہ چارجی نے کامنا کر دو ہم نے کوئی ہی دانت کر دے کا سمدل نہیں منت کر دو بولے گروزی آپ ہی بھی تو بولا ہے تو بھی جھوٹ بس بولنا اور اب آپ ہی بول رہے ہو ہی منع کر دو جھوٹ بولو مجھ سے تو جھوٹ بولا نہیں جائے آپ ہی تو کہتے ہو سانس برابر تب نہیں جھوٹ برابر باپ گروزی بولے لے دو بیٹا چار پانے میں ایسی ہوتی ہے جھوٹ بولا کوئی پاپ میں ہوتا لیکن ایک آج بار میسا نے بولے کونسی بولے ستری سنر بریوا ہیچا بھرٹی بھرٹی پران سنکٹے گو پران گو پران منا آر تی سا یا ناد تمشا جھوٹ پشتہ ایک بات یا لینا ستاس پر کی بات کو کبھی غلط مت لینا پہلے تو یہ سمجھا اگر بات بھگوان کہہ رہے ہیں تو بلکل ٹھیک ماننا چاہیے لیکن یہاں کون کہہ رہے ہیں آسوروں کے گروشی سکرا چل دیں کیا کہ کہ اس تری سو نرم ممہ ہیچا پہلے وارے بھرٹ بیار ساتھ میں جھوٹ بول دو پتری سے بھی جھوٹ بول دو لیکن کب ہمیشہ نہیں جب تو راج سی بات ہو تو جاندہ دی راج سی بات ہو تو نا اٹھو تو ہی فائل ہو باقی میاں روز روز جا گیا روز گیا گیا کہ بس یہ کام گیو اور بیٹھ ہم روز کھو روز بھو مور مور مر تیر جب اپنی نوکری خطرے ہوں تو یہ جھوٹ چل جاتا پران سم تیج پران خطرے نو تو جھوٹ چل جاتا گاؤ براممن انساء کوئی گالے کی انساء کرتا ہو وہاں پر بھو 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 بچانے کے لئے کوئی بھو 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 بھولی بھولا گردے میں تو جھوٹ پران چاہے کچھ بھی چلا جائے ناکھ بھو تین چرم بھو 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 ایک چرم میں تو اوپر کے ساتھ روک ناک دیئے ایک چرم میں نیچے کے ساتھ روک ناک دیئے اب تیسرے چرم کی بھو بتا بھولی تیسرا چرم بھولی اپنا سر آلے کر بھولی میرے سر پر آلے سر چرم رکھے بھولی بھگوان بھلی سے پرسند ہو گئے اور بھلی سے کہا بھولی میں تُس سے بہت خوش ہوں اس لیے میرا حاصل بھولی مانتر میں پوری بھولی اور تب تک تک لوگ میں جا کر کے راج کرتا ہے بلی نے کہا مرد ایک پراتھنا دی پر لکھیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بانکی جانتی میرے سامنے ہمیشہ رہے میرے سامنے آپ ہمیشہ ایسی بنے رہو بھگوان نے کہا یہ کہ بھگوان آئے بھگوان نے ملائے کی اور اس کے بعد بھگوان نے کمس کا ورد کیا اور اس کے بعد مہا مارک کا یوت کروایا اور پھر جلائی کا جات کر کے احمیت دہا پچھے لئے اتنی کھشن کھنے پرکشتہ بہتے نہیں پربھو ہم کو تو بھستار سے بھگوان سے کھشن کتھا کا سرمنا کرنا بھگوان سنتے بھوٹے اگر بھستار سے کھشن کتھا کا سرمنا کرنا ہے تو پھر ہم بھستار سے سنو کو بھستار سے کھشن کھ شاید ہوتی ہے اب ہم دل بل بھگوان سلکرشن کا جنگو سب منائیں گے لیکن اس سے پورو تھوڑا سا پرم پرچے پرم سندے شوامی دی کا آسے رسن کو آپ لوگ رینڈ کریں گے اس کے بعد ہم جنگو سب بڑی آسے منائیں گے اس لئے پہلے ٹائم نے لیا ہے کہ بعد میں آدموں کو ڈشتر کنا آؤں کیونکہ بھائی آتا ہے بھگوان کا حصہ منانا ہے حصہ دیکھنا ہے دیکھنا ہے جاکی بھی بنا رہے ہیں جاکی بنکے آئے گی تجھے لوگا حصہ منے گا سب کچھ لے گا لیکن اس کے لئے کوئی سکچن تیار نہ پڑی تھا اس کا حصہ سمیں اب سمیں آپ کے پاس ہوگو نہیں اور بھگوان کے قسم کرنے تو کیسے کام کرے گا تھوڑا سمیں لینا پڑے گا یہ کروالے کام تو رہے گے جیسے جیسے ہی ہیں پر یہ کساب تیرنے کے بعد یہ جو لے والی نہیں ہے یہ بات مشت کر گیا اس لئے اس کا آنم لے لو تھوڑا بہت کرکا پروت کرکا آیا گروس ہوئے اور جاتا دلی ہے ترچالے گروہ مارک پر ساتھ ہے ام گروہ درمہا گروہ نشنو گروہ دے و مہیشورا گروہ ساکچا تیمارم تسمی سری جو روی نمہا پرانو آدھنی پران کو جھے ہیں پراندھاکا رسولنے برمین برمین تر بھرگوٹ سرو سری ست غر دے لکے پاور کرنوں میں پوٹی پوٹی پرنام وہ ہے پرانو آدھن ہے پرانو پرمہ سپرڑ بھیاسگردی آسین اجارت دیوی شیدنی مہا ان کے ساتھ ہی کام چلے لے نکلاؤں نہ کرکتا موسیقی 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 اور آپ پر یہ ایک تھا پی کے کلر پکھے میں سو جاؤ بتاؤ پرے امان دار بیٹھا بیٹھی ہوتے سارا بیٹھا بیٹھی دنیا مجرور نموس کے لیے گفتوں نہیں بولا اس لیے دیار کر لینا میں ایک ایک بورٹوں پر دیار دیارتا ہوں مہراجی بولتے ہیں اس کے بورٹوں پر رہتا ہے آپ پر بھی رہتا ہے کتنی بانداری سے بول رہے ہیں یہاں سے بول رہے ہیں کہ یہاں سے بول رہے ہیں جو ہوتے کی بات ہوتی ہے وہ ہمارے زیوان میں ہوتی ہے ہمارے آسان میں ہوتی ہے اور جو چیز ہماری دکھاؤں ہوتی ہے وہ دکھاؤں کسی کام کی نہیں آپ گرہ میں بیٹھا کا بیٹی کی ساتھی کرتے ہو سب کو بلاتے ہو سب کو نمکم جاتے ہو کوئی بتنی جانے سے نردو نہ بچا بابی نہ بچا موسی نہ بچا آپ کو موسی دکھاؤں ہوتی ہے شکی سکی ہوتی ہے کو بہت ہوتی ہے جس کے چلے کے چلے ڈوڈ ڈوڈ دکھاؤں ہیں ڈوڈڈ کے لئے ڈوڈ ٹھے ہو ډڈ ڈوڈ ہے ڈوڈ ہے ڈوڈ ہے ڈوڈ ہے ڈے ڈوڈ ہے ڈے ڈکٹے ہو لیکن گاؤں مانتہ کے نام آتا ہے کہ گاؤں مانتہ ہوئے گاؤں مانتہ ہے کہ یہ پہلے سب سے پہلے جو بوزر کی تھالی ہے جو کہنا کہ بوزر بلیگا وہ سب سے پہلے گاؤں مانتہ کو جانتی رکھتی ہوئا دینوں پر دونے سے دیکھو بھی کنے لیکن ہم لوگوں کا رکھتا ہے ہم بتا رہے ہیں ہم ہمیں مندل سکتے ہیں اگر مجھے کوئی فائٹی میں بلوا دے اور کہہ دے کہ بھگوان کا بجھے لگا تھا تو میں نے تھالی بار نکار اور وہ تھالی بھگوان کا بھگو لیکن کا امتہ کو دیکھے آنگا یہ کرتا ہوں دوسروں کا نہیں اپنے آسر میں بھی یہ ہوتا ہے آسر میں مانا بندارہ پہلے سے پہلے پوری تھالی بھگوان کے جو بھی بڑھا ہے جیسا بھی بڑھا ہے بڑھیا سے بڑھیا تو اچھا اگر خراب ہے جیسا ہا رہے ہیں جیسا جنرے پہلے گوان مانکہ کی آپ پڑھا ہے کیا ہمارا یہ ہوتا ہے ہماری ایک گوان مانکہ کی بھوگ نامیل سے آپ کے ساتھے دوٹوں کی بھول نہیں رہے گی کہ ہم نے پیٹر کو نہیں بلایا دوٹہ کو نہیں ملایا مہور گا کو بلایا تو ہمارے کو نمتہ کی جائے گی کوئی پوچھتو کا ہے دوٹہات کو بلایا گی تو سرما بہنے پہلی ساری آپ نے سبات کو نوٹ کر کریں کہ ماں مداری سے گوھو ماتا کو ماں سنجھ کے ماں کی طرح سیوہ کیلئے اسے بار 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 ہم کو کہنا نہ کریں اور اہنکار کو چھوڑ کریں اہنکار نہیں کرنا پھر میں نے یہ کر دیا دکھاوا نہیں کرنا دکھاوا اہنکار جو ہے نا وہ بیس ہے جہر ہے وہ کریں کرائے کو سب کٹی گلا سکتا ہے اچھے سے اچھا کریں کہ بٹا ہو آئے اور پڑیا سبڑیا اسو خلاف ہو اگر کہہ کہ گناہ دیا ہو جہاں تو کوئی مطلب نہیں رہے گا ایک بھول لیب آپ کے بات کبھی اس نے دان کو کیا نہیں موڑا گا 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 روٹی کو پھائی دیا اس نے روٹی گوھ کو پھلا دیا گوھ کو روٹی پھلا دیا کہتے ہیں عرقہ تو وہ ہی نہیں شریف تو سب پہ چھوٹے ہوتے ہیں پر کم آگ کر سار اب کی پیار کی کرنا سکے تو لگیں نارگ میں ٹینٹ پر وہ یہی پہلی ایمینت ہے ابھی سنیدہ آپ نے درمادن جنگی کی برندہ میں بھولتا چھے سندوش پہ میں بھولنا نہیں دی یہ اونیکہ ہی بنایا ہو جہاں یہ ٹینٹ تو پھنگر میں لگنے گیا ہے کہ جیسا کام کیا تو بڑی ماتا تو شریف پورا ہویا جیسے شریف پورا ہویا اوچیو پر اب بڑھ لیگ دیکھا بکتے پون تو کرنے گوڑنے دیکھا جیسے پاپی پاپی پاپ گیٹ پر بیخالیاں مرچان آجے سکر گوز کی لال کپڑا رجے سے پہلے لال پیل ہو جارتی مہتماعہ کم لال مہتماعہ کم لال مہتماعہ کم لال کم لے جارتی ہو وہ کم لے جارتی ہو بڑھ لائے جارتو کپا ہی کپا لال ہے میں پوری لال ہوں سارا لائکی ناجی ہو دورکنی چپو گر گئے لیکن جو چسر کم صاحب اس نے کم آراج اس نے پاپ تو حوش کیا ہے لیکن ایک خون اس نے بہت بڑا کیا کہ اس نے گو ماتا کی سیوہ کی ایک سانتے کے میں سے اچھا تو گو ماتا کی سیوہ تو بہت بڑی ہے بھر اس کے لیے بھارے سو سرک کو دے نہیں پڑے گا پوچھ لو ماتا کو کہ ماتا آپ نے پاس تو بہت کیا جائیں لیکن یہ کام بہت بڑا کرتی آپ گو ماتا کی سیوہ کرتی اب آپ کو نرک تو نہیں دے سکتے آپ کو سرک میں بڑھیں گے سرکے بول را جی ملکل کہ بلاو پا گو ماتا کو گو ماتا آجن ہو گئی گو ماتا نے کامل پوچھ پکڑ لے مئیہ ابھی لیک مئنٹ با مائیہ کترہ جاؤں گے سیوہ سرک میں بھی بڑھیں گے سکتے ہیں کوئی دیکھ کا نہیں آئے گا ابھی سکتے ہیں کہ آپ کو پڑھیں گو ماتا کے سامنaptے خوش پکڑ لیا مائیہ نیہ مائیہ نیہ تمہیں گو ماتا کا پوچھ پکڑ لیا گو ماتا کوometers terminal نی다가 انمان جی کترہ گوھم آتا تو اپنے لگی جنسی اوڑکے لگی بڑا دوچہ آنوڑا کھڑیا با بھولی نپکڑ دی کہ جب بھولی جیتا اپنا لائے کیورہ ہوئی با میرے لائے پکڑنی پکڑنی جیتا دوچہ آنوڑا کھڑیا کہ یہ جیتا اپنا کئی کمی ہے اپنی پکڑیا اب سارا گوھم آتا کو کوئی فرک نہیں پڑا گوھم آتا کو چلدے لگی ساری ساری لائے پکڑا لائے لگی ایک دوسری تار بھو بھی میتار بھو بھی میتار اب پوری لائے لگی ہوئی تھی چلتے چلتے جب اوپر کافی چلے گئے تو پورلی نیچے جیکھا نیچے جیکھا رونا ہے تاگیا پکڑنی پوری لائے چاہلی گوھم آتا روٹی مہن دی سیوا مہن کری ایدیا سارا یہ بڑو بڑو چلی آدھا چاہتا اب بیلا بیبا بھولگی میں بھٹ بھٹaces بھائیے заб Franc اب اندر سے روما ایم کارۃ leaked وہ ایم کار petit چھٹے ہیں سارے کسر کچھیں آگے گوھم آتا روٹ دیگی یہ چھار رہ Já کہ گوھم آتا کی شواء کر کے کسی پہ حساب نہیں ہے نہ پکٹی پہ نام کے حساب نہیں ہے کلیان آپ کا سیوہ آپ کی ہے آپ کے پاس تین سکتی ہے پرماعتما نے آپ کے پاس آپ کو تین چیزیں دیا دی ٹھیک ہے نا سب سے کہے آپ کو یہ تن دیا ہے یہ تن سودھ نہیں ہے کبیر صاحب نے کہا جو کی اتنے دینی تدریہ کبیر صاحب جیسی تدریہ لے کر آئے تھے جینی دینی میں تدریہ رامرس سبینی رامرس سبین دی رامرس پلا پلا کر کے جیسی تھی بیسی ردی لیکن ہم اتنے امان دارم یہ کبیر کی طرح ہم لوگ بہت بہت امان ہیں اس چدریہ کو بلکل تار تار کر دیا اور اس کو کالا پڑا 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 کسا رنگوں رنگ دی تھا کی رنگ اس کا رائی نہیں ہے اب یہ چدریہ ہوئی روکی اس میں روک بہت ہے اس چدر سے اس چولے سے بہت پاپ بھی ہے بہت پاپ کر کر کے کر کر کے کیا کیے اس کو میلا کر دیا ہوئے ہیں اب میلا تو بھوٹ کی ہے اس کیسے سود ہوگا یہ بھوان کی اکرپہ ہے جو گوھو مانتا ہے جنگ دی پہ ہے جو اسے ترکو پوٹ پوٹر کر سکتی ہے سب سے بڑا سادر ہے گوھو مانتا ہے کہ سیوا کر کے اس تن کو نروگی اور سود کر لو پھر آپ کو کیا دیا اس تن کے سادر دیئے آپ کو انہوں دھن دیا اب اندھن کے آپ کا امانتا رکھا ہے آپ کا اندھن بھی امانتا رکھا نہیں ہے آپ کے اندھن میں بھی بیمانتی ہے اچھا کھیتوں آپ کسان بہت لگا کہتا ہے کسان کی کمائی سچی اور امانتا رکھی ہے بلکل جھتا ہے ساتھن نیتی پہ جبا ہوگے ہاں راج کی نیتی سے تو آپ سو گنا سہی ہو راج نیتی سے کسان تو سو گنا سہی ہو بہت ہی مانتا رہا ہے کوئی رسپتر نہیں کوئی چوڑی نہیں کوئی جبردستی نہیں ملت کر کے کماتا ہے لیکن ساتھن نیتی کیا کہتی ہے ساتھن نیتی کہتی ہے کہ آپ نے گھیت میں کسیتے جیووں کی اتیا کی ایک ان پیدا کرنے کے لیے کہ آپ نے جیووں کی اتیا ہی جو بھوت کریا ہے وہ فرق نہیں آجاے گا بوسکہ بھی ساتھ کتاب کا لو پن پن کا جیساوڑ دیا ایک طرف کا جیساوڑ دیا دیگرہ دیگرہ دیا دیگرہ دیا ہم جب وہاں پر خیتے آپ نیتی لے کے جا تو نیتی سکر ملتی دوستو ہے دوست آتا ہے آپ چچیوں دوست آتا ہے پیروں کے پیرے ملتے ہیں ہر پرکار ہمارا بہت سے پاک ہوتے ہیں اس لئے پنجوں کا بڑا بیمان ملے کریں پاک وہاں سے بہت بڑے ہوتے ہیں اپنے اند اور دھن کو سندھ کرنے کے لیے دان کا سابن ہے دان سب سے بڑا ہے دان سے بڑا اند اور دھن سندھ ہوتا ہے اس لئے یہ مت کہو کہ آپ سے دان بھلوال بھلوال کر کے آپ سے چھنا جارا نہیں چھنا جارا یہ آپ کے بکرپا کی جاری ہے جس کے آپ سے رین سے آپ کو رین ہو جاؤ جب جاؤ تو بلکل پھری ہو کے جاؤ نہ کسی سے لینا نہ کسی کا دینا کو روکنے وہاں ہے نہیں جب کسی کا دینا نہیں ہوتا جب کوئی آدھا نہیں کرتا بھائی صاحب جب کسی کی طاقت ہے کسی کی طاقت نہیں ہے ساوی صاحب ترابر کر کے جاؤں گے اس کے بعد میں تیسری کی جاؤ کو دیا جس نے آپ نے بہت بگا رہا ہے ایک تیسری چیزیں آپ کو دی جس کو آپ نے بہت زیادہ بگا رہا ہے باتیسری چیز کی ہے من من جو ہے ہمارا اس من کو ہم نے بڑا دیگا رہا ہے اس من کو دیتے کر کے نا لالت لالت کسی اور نہیں دیا اس کو لالت ہمیں نہیں دیا اس کو بڑے بڑے لالت دیا تیرے کو یہ کلا ہوں گا بجھے یہ کلا ہوں گا آج چاہب بڑا ایک ترک ہے پکوڑا 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 کا فرسول رسکاللہ بھی دیں گے رسکاللہ کا فرسول روڑوان مٹھیں گے مطلب ہے اس کو بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پر ماتمہ نے جتنی جو روڑ تھی اس سریع کی گھرتگی وہ دیدھی مکام دے دیا پرکفتی دے دی کھانے پینے کا سازم نے دیا پوڑن نے دیا اور مات ہوں سے یہ پوچھو بپرسنے کے لیے دو کمپرے تھے اور ہماری سواں سی کو دید یا اب آپ اترین ہے جو سواں ساگت ہے اگر تو سوٹ بھی بھوڑا بھوڑا ہاتے بھائی 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 بھی کر لیا صورت یہ صورت کر لیتے ہیں دھوڑے میں سام لیتے ہیں دوچار سوٹ میں جانتے سب سے بھی کر لیتے ہیں لیکن بات آنکہ میں کبھی دیکھ لیتا ہوں اب اگر یہ رکمیں پر صحیح ابھی رکعی الباری دیکھا نیچے سے اوپر تک کیا ہے مارے سوٹی سوٹ ہے چاہیے ایک تین سو بیسٹ سوٹ ہے کیا جنروں تک اب جانا بھی ہو ساتھی میں تو ایک اٹھا تو سوٹنے میں لگاتی ہے جان کیapanincarnہ کیسوں جو یہ بھائی اب آؑ کیا ہوگا ڈس کا یہ جہاں پھٹھا کر لیا تو مہارم خود میں نے کہا کہ مو ہو گیا اس میں اینرن میں رجي کا اس نے کہا사를 مودیا تھا اور بمچ جینب suit small 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 smallства آپayan مفضل مخضلیا ملسط sinful small 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 audit سوڑ سمال سمال ہے پیرا کوئی ہم لوگ پینتے کم ہے سمالتے جاتا ہے جن کی جو سے وہ جاتا ہوگا ان کا آپ بیوک نہیں کروگے ان کو سمالتے سمالتے مجھا ہوگی اُلٹا ہوتا ہے دیکھ لو جس جی سے وہ ایک ہمارے پاس کوئی سمجھ دارتی ہے گوزی کا اپنی بات ہے دیکھتا کہنا کہ ایک طرف کو سانڈ ہوگی سمال کے گرم میں وہ پنجاری ڈال دیتا اور ایک پر بلد میں ڈال دیتا ایک پر بلد میں ڈال دیتا ہے سارے گام کے لوگوں سے ٹوکڑے لگے سر دار ہیں تو سرم 35 کلا جنگیر ہے ایک بلد کے سرم ڈال دیا ہے ایک ساڈ کے جوڑی کو جس لے تو بلد ہو تو ہی ٹھیک ہے پر جمانہ بلد گیا دیکھتا کھرید دے اب سرم کے بارے کیا کیا ہے لوگوں نے کہا دیکھتا کھرید لیا ڈال دیتا ہوں ٹر مادے اسے بنا سے بنا آپ کو لگو بیو پوو ہے لیکن وہ بیو پوو ہم لوگوں کیا ہے ہم کم نہیں ہے کیوں کہ آپ کے پیجئے کیوں وہ رکھتے ہے کمی کو چیزیاں سے جرور رکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا موڑ گئے بستوں سے تو جس بستوں سے کوئر رہ دائے گا وہیں یہاں کرنے اٹھ بھی جائے گی گھٹی اٹھ بھی جائے گی بھاگوان نے جو چیز دی ہے بڑی سرطہ سے پریم سے بڑی سرطہ اور پریم اس کا ساتھ اپیو کرو دھن دیا دھن کا اپیو کرو سیوہ میں کرو دھن دیا دھن کو سیوہ میں لگاؤ من کس میں لگاؤ بھاگوان میں بھاگوان کے سمرن میں مل کو بھی سرطہ ہے سرطہ ہے مل اسی سے تمیتر ہوتا ہے بس میں ایک بجت بولوں اس کے بعد میں جانتی تیار ہے عربیہ پول کے گروہ کو دیکھتے کٹنائے دروہ گلے سیکنیاں پول کے گروہ کو دیکھتے سیکنیاں پول کے گروہ سیکنیاں سیکنیاں کٹنائے پول کے سرطہ شکüne تقریف پول کے لئے سباراد پول کے تحرام کٹنائے پول کے پول toner موسیقی 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 ایک بار دیان کا بھاو آیا چھوڑنا چاہاں لیکن پھر مند میں بیچار آیا کہ کیا بتا یہ ہی آن ہوا ہو ہو سکتا ہے اور اسی طرف سے گلتی ہو جائے اس لیے مجھے رشک نہیں نینا چاہیے مجھے سے چھوڑنا نہیں چاہیے پہنے پتر کو کلس نے مار دیا بچھر بے پتر کیا دوسرے کا جن ہوا اسے تھی کرام سے چھے بچوں کو مارا چھے بچوں کو جب مار دیا اب بھگوان نے اپنی یوگ بھائیہ کو بھول آئے کہ دیوی دیوکی کے سختم گرب کا سنکرشن کر کے اور اس کو روہنی جی کے گرب میں پہنچا جائے دیوکی کا ساتھوان گرب ہوا ساتھویں گرب کو یوگ بھائیہ نے اپنی شکٹی سے دیوکی جی کے گرب سے روہنی جی کے گرب میں پہنچا جائے کنس کو پتا چلا کہ دیوکی کا سختم گرب اکراب ہو گیا اب باری آئی اشکم گرب کی اشکم گرب کی باری آئی تو بھگوان نے یوگ بھائیہ کو آگے سویہاں کی دیوی تم جاؤ جا کر کے بھوکل میں نہ بھی یہ سوڈا کہ یہاں پر جاؤ اور یہ سوڈا بھی کہ گرب سے تم جن پڑی رہا ہے بھگو دیوکی آئیں گے اور وہاں پر مجھے تھوڑ کر کے تم کو لے جائیں گے اور تم کنس کو چیتاونی دیکھ کر کے وہاں سے چلی جانا آنے والے سمیں میں تمہاری بہت سوڈا ہوگی لوگ تمہیں دیوی مہیا کے نام سے پوچھیں گے یوگ مہیا نے کہا جو آگیا پر ہو یوگ مہیا تو جا کر کے یوزودازی کے گرب میں پرویش کر گئے ادھر بھگوان سویم ماتا دیوکی کے گرب میں پرویش کر گئے جیسے ہی بھگوان دیوکی مہیا کے گرب میں آئے کنس کا خودے کارا ترہ کا محول ہی بدل گیا دیوکی کے چہنے پر آج تک پہلے کنس نے کبھی اتنا چیز نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہے آج جو تیز دیکھ رہا ہے وہ آج تک کبھی نہیں دیکھا دیوکی مہیا دیوکی مہتا جنا بھگوان دیوکی کے گرب میں پرویش کر چکے ہیں دیوکی 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 د موسیقی 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 جہاں پر یہ سوڈا مہیاں سو رہی تھی سوڈی کا گرہنٹ مجھنا کر کے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ سوڈا مہیاں کے پاس یہ کمر کے دھول کے درسا تو کمار نیگ دو ہی تنادا سو رہا ہے سنندہ نے جیسے دیکھا سنندہ کے آمنٹ کا پارا بار نہیں رہا مہم کا نمی سوئی اور تور کی ہوئی بار آئی جہاں پر نند باوہ رہے تھے نند باوہ کے پاس آ کر کے سننتہ کو زور چل کر کے بولی ہیہ گو ہیہ گو کہاں ہیہ گو ہیہاں لالا ہیجو اب یہ ہمارے پرے کی باتاں سن ہو جاتی ہے اپی قتہ فریز میں جلیBE ہیگو ہیگو کان ہے گو بولین لالا ہے گو نند باوہ بولین لالا ہے گو کون کے لالا ہے گو کیا بولین لالا ہاں تمہاری برمی لالا ہے گو نند باوہ بولین سچی بولینہ ابھی نام آمنٹہ بولین تو پہلے بلائی دیو پہلے بڑھائی دے اوہم ہو کو اچھا دانی کو کو بڑھائی دے اوہم بچہ مہ کو صحیح سے ہی بتائے دے پہلے بابا دانا ہے وہ ہمارے یہاں پر نند بابا کے اندر تو آنند کا پارہ ہار نہیں رہا پود پڑے نند بابا کو پال سے اور خود کر کے ناچنے دگے جیسے سولہ پرس کا بادک ناچہ ہو ساتھ پرس کے نند بابا آر ساتھ مجھے اب ہم سب بھی نند بابا میں اکنے من کو دے کر کے جاتے ہیں جہاں پر سارے پرجوازی کتری تو کر کے نند اکساو منا دیں نانا جایو ہے زیادہ جایو ہے نند بھر نانا جایو ہے وہ پرکی میں ہے نیدے درمان نند بھر نانا جایو ہے ہم جایو ہے ہم جایو ہے ساتھ پرچاکی نے توشد رہا موسیقی 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 بابا کی حقیقت کو اتارو بابا کی حقیقت کو اتارو تو پیدے جاہرے کو پیالو اینے بردار سوڈا بردے آنت مانتے سے انوا انوا تہی جاہی کی غیرہ سوڈن گوڑی انگوڑا ساوڈن اینے بردار سوڈن اینے بردار سوڈن سوڈنگوڑا ساوڈنگوڑا 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 ساو� موسیقی موسیقی